اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا ش وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيَةِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ وَشَرُّ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی يفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوها الذین آمنوا صلووا علیه وسلموا تسلیما اللہم صلی علا محمد وعلا آل محمد تما صلیت علا ابروهیم وعلا آل ابروهیم انجا حمید مجید اللہم ربنا آتنا في الدنيا حسنت وفي الاخرت حسنت وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آمین الحمدللہ آج سترہ اور اٹھارہ ربیو الاول چودہ سو اٹیس ہجری کی درمیانی رات سات دسمبر دو ہزار سولہ اور ہفتے کا دن ہے بھائیو ہماری آج کی یہ ایکسکلوسیو نشست امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمتل العالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے بابرکت مہینے ربیو الاول چودہ سو اٹیس ہجری کے کانٹیکسٹ میں منعقد ہو رہی ہے بھائیو یہ مسلسل ہماری ساتمی سالانہ نشست ہے ان نشستوں کا آغاز چودہ سو بتیس ہجری سے ہوا تھا اور آج چودہ سو اٹیس ہجری میں الحمدللہ ہماری یہ ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے ہماری آج کی گفتگو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا جو میرے نام پر ہے اس کے طرح اپلوڈ ہوگی مسئلہ نمبر ون سکسٹی تھری کے انوان سے انشاءاللہ تعالی اور اس کا ٹاپک ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین سے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہے قرآن حکیم اور سترہ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جن میں سے اکثر احادیث انشاءاللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہوں گی بھائیو ہمارا جو ولادت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملا لیکچر تھا اس کا نمبر تھا مسئلہ نمبر سکسٹی تھری اور وہ سکسٹی تھری کی نسبت ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیاوی جو زندگی تھی لیونر ایئرز کے اعتبار سے چاند کے مہینوں کے اعتبار سے ترے سٹھ سال اس کی نسبت سے رکھا تھا اور الحمدللہ آج ہماری ریکارڈنگ جو ہے وہ ون سکسٹی تھری تک پہنچ چکی ہے الحمدللہ اس میں سے ایک ون سکسٹی ٹو رہتا ہے اس کو میں نے سکپ کر کے ون سکسٹی تھری اس کا عنوان رکھا ہے تاکہ اس کو یاد رکھنا بھی آسان ہو ہمارے لیے بھائیو آج کے لیکچر میں انشاءاللہ جتنی بھی آیات آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرینسز دوں گا اور جتنی احادیث ہوں گی خصوصاً کرٹیکل احادیث ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دار اسلام کی انٹرنیشنل امریک کے مطابق دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مقبت شاملہ اور باقی عربی سارف ویرز بنائے جاتے ہیں اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو وہ لیکچر کے انڈ پہ سوال کر سکتا ہے لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ورنہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب ہو جائے گا اور بعد میں بھی میرا ای میل اڈریس ہے مرزا انڈرسکور نائنٹی فائیو ایٹ یاہو ڈاٹ کام اس پہ ای میل کر سکتے ہیں لیکن پھر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے دو مہینے لگ جائیں ابھی بھی میرے ان باکس میں ٹو تھاؤزنڈ سے زیادہ ای میلز پڑی ہوئی ہیں جو میں نے دیکھنی ہے اس لیے میں نے آلموسٹ معذرت ہی کر لی ہے ہمارے جو بھائی ویڈیوز کے گروپ چلا رہے ہیں ہمارے فرحان بھائی ہمارے یوسف بھائی حارس بھائی اور انڈیا سے فیصل بھائی ان سے آپ رابطہ کریں انشاءاللہ دنیا میں کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے جس پہ الحمدللہ ہماری ویڈیوز ریکارڈڈ موجود نہ ہو ہزاروں کی دداد میں کلپس الحمدللہ موجود ہیں تو وہ آپ کو کوئی نہ کوئی کلپ بھیج دیں گے اور ان کے ویڈ سیپ نمبر ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ آپ کو مل جائیں گے آسانی کے ساتھ ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں الحمدللہ بھائیو شروعی میں ارز کر دوں کہ آج کی گفتگو ذرا ڈیٹیل ہے اس لئے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے لیکن انشاءاللہ یہ اتنی انٹرسٹنگ ہوگی کہ یہ گفتگو تیار کرتے ہوئے پھر اس کی مینجر پریکٹس کی تو مجھے خود بڑا لطف آیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے اور تدفین سے متعلق یہ وہ ساری انفرمیشنز ہیں جو عموماً ہمیں نہ کتابی شکل میں اس طریقے سے ڈیٹیل کے ساتھ ملتی ہیں نہ ویڈیوز کی فارم میں ہماری آج کی گفتگو دو پورشنز پہ مشتمل ہوگی پورشن نمبر ون میں ہم وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپک پہ تین علمی پوائنٹس انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور پورشن نمبر ٹو میں ہم انشاءاللہ وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کل سترہ صحیح لسناد احادیث ڈسکس کریں گے ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ ان میں سے اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں اور جستہ جستہ جہاں پر کسی حدیث کی ایکسپلینیشن کے لیے مزید حدیث کی ضرورت ہوگی میں انشاءاللہ اس کو بھی بیان کرتا چلا جاؤں گا اور ساتھ ساتھ جو صحیح عقائد ہیں ان کو بھی ڈیڈیکٹ کروں گا اور اہم جو فقی احکام و مسائل انشاءاللہ ان کو بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کرتا چلا جاؤں گا اور آج کی گفتگو کی جو کرٹیکیلٹی ہے وہ تقاضہ کرتی ہے کہ میں اپنی اس انوسمنٹ کو ریپیٹ کروں جو میں اکثر کرتا ہوں کہ الحمدللہ میرے بھائیوں میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں قطعا حرام سمجھتا ہوں کسی پہ فتوہ نہیں اپنی ذات کی خاطر اور میں لعنت بھیجتا ہوں کسی ایسی بیرونی امداد پر چاہے وہ سعودیہ کی طرف سے ہو چاہے ایران کی طرف سے کہ ان ملکوں کا ایجنڈا ہمارے ملک پاکستان میں کوئی لانچ کرے اور کتاب و سنت کے خلاف تعلیمات کو یہاں پہ پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کریں اور بھائیوں یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لئے دفنا دیا ہے کیونکہ جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اور وہ فرقہ واریت میں پڑ جائے وہ آپ کو کبھی حق بات نہیں بتائے گا الا ما شاء اللہ کوئی شہر لاکھوں میں ایک ہو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے پہلے کہ ہم میں سے کسی کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے ہمیں ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت بقی غرقد میں مدون اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے آمین ثم آمین بھائیو آپ میں سے اکثر لوگ میرے ماضی سے واقف ہیں میں تقریباً اپنی پیدائش چار اکتوبر نائنٹین سیونٹی سیون فور آف اکتوبر نائنٹین سیونٹی سیون سے لے کر ٹو تھوزنڈ سیون کے انڈ تک آلموسٹ اکتیس سال تک تھرٹی ون یئرز تک بریلوی رہا اس کے بعد کچھ عرصہ میرا جو بند کے ساتھ گزرا پھر اہلِ حدیث کے ساتھ بھی اور ایز ایس ٹیڈی میں نے اہلِ تشیعوں کے ساتھ بھی وقت گزارا آج بھی جس کی بھی کوئی حق بات ہے میں قبول کرتا ہوں اور جہاں پر میں کوئی بات کتاب و سنت اور اجمع امت کے خلاف دیکھتا ہوں تو پوزیٹیولی اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں بغیر کسی کلمہ گو اہلِ قبلہ کی تکفیر کیے اور بھائیو یہی ایک مسلمان کا ایٹیچوٹ ہونا چاہیے اب آتے ہیں آج کے لیکچر کے پورشن نمبر ون کی طرف دیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید علمی پوائنٹ نمبر ون بھائیو صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں چاہے وہ اہلِ سنت کے ہاں ہوں خواہ اہلِ تشیعوں کے ہاں یہ جمعہ امت ہے اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیدائش کا ولادت کا مہینہ ربیو الاول ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کا مہینہ بھی ربیو الاول ہے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن بھی سوموار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن بھی سوموار ہے ولادت کا سال 571 عیسوی ہے یعنی سیدن عیسی علیہ وآلہ وسلم کے رفع سماوی کے تقریباً 540 سال کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے رحلت کا سال جو ہے وہ 632 عیسوی ہے 11 ہجری اور ولادت کی جو تاریخ ہے اہلِ سنت اور اہلِ تشیعوں دونوں کی کتابوں میں میں الگ سے لیکچرز دے چکا ہوں چاہے دلائل النبوہ امام بیہگی کی کتاب ہو اس میں بھی صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے اور اہلِ تشیعوں کے ہاں اصول کافی میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیو الول کو سہری کے وقت پیدا ہوئے اہلِ سنت اور اہلِ تشیعوں کی کتابیں اس پر متفق ہیں پریکٹیکلی پھر جو روند مارنی شروع کی ہے دونوں طرف سے اہلِ تشیعوں نے 17 ربیو الول گھڑ لیا اور اہلِ سنت میں سے بعد لوگوں نے کہا 9 ربیو الول ہے کسی نے کہا جی 10 محرم ہے کسی نے کہا جی رمضان مبارک ہے اور اس قسم کی فرقہ ورانہ چیزیں جو ہیں وہ پروپیگیٹ کر دیں حالانکہ میں نے یہ ثابت کیا ہے میرا ریسرچ پیپر اہلِ سنت پاک ڈاٹ کام پر ریسرچ پیپر نمبر 12 رکھا ہوا ہے بخاری اور مسلم سے میں نے ثابت کیا ہے کہ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن 12 ربیو الول مان لے تو بخاری اور مسلم کی کئی احادیث کا انکار لازم آئے گا یہ پیدائش کا دن تو ہے لیکن وفات کا دن نہیں ہے وفات ربیو الول میں ہی ہوئی پہلے عشرے میں ہوئی لیکن اس کی ڈیٹیٹ جو ڈیٹیل ہے وہ کنفرم نہیں ہے آج اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کا سنت طریقہ کیا ہے ان تمام ٹاپکس کے اوپر میں نے ڈیٹیل لیکچر گیارہ اور بارہ ربیو الول کی درمیانی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش والی رات میں چودہ سو تیتیس ہجری میں بمطابق چار فروری دوہزار بارہ کو سوا دو گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے مسئلہ نمبر سکسٹی تھری ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وسیعت ہے وہ سکسٹی تھری تھا اور آج کا انشاءاللہ مسئلہ نمبر ون سکسٹی تھری اور یہ مسئلہ سکسٹی تھری ہزاروں لوگوں کے لیے اصلاح کا سبب بنا ہے الحمدللہ الحمدللہ اور بھائیو اسی کانٹیکسٹ میں آج کیونکہ وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹاپک ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر مبارک میں اس میں بھی میں نے ڈیٹیل نشست ریکارڈ کروا دی تھی یہیں پر سولہ اور ستنہ ربیو الول چودہ سو پینٹس ہزری کی درمیانی رات میں اٹھارہ جنوری دوہزار چودہ کو ہماری جو ربیو الول کی نشست تھی وہ تقریباً دو گھنٹے کی اس ٹاپک پر ریکارڈڈ مسئلہ نمبر فائیو کے عنوان سے اہل سنتباک ڈاٹ کام پر موجود ہے لیکن آج کا ٹاپک جو ہے یہ ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ کیونکہ اس ٹاپک کے اوپر اتنی مسکنسپشنز پائی جاتی ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ ہوا ہی نہیں ہے نعوذ باللہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل دیے جانے کو مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے رحلت کو مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفنائے جانے کو مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو مانتے ہیں ایک چیز کا وہ انکار کرتے تھے جنازت ہے ہوئی نہیں جی تو اس لیے اس کو میں نے ٹاپک بنایا ہے الحمدللہ تو یہ آج سترہ دسمبر اور سترہ ربیل اول یہ دونوں کو انسائٹ کر گئے ہیں اس دفعہ ربیل اول جو ہے وہ بارہ ربیل اول جو ہے وہ منڈے کے دن آیا اور بارہ دسمبر کا دن بھی تھا تو یہ آج سترہ ربیل اول اور اٹھارہ کی درمیانی رات اور سترہ دسمبر دو ہزار سولہ کو ہمارا ٹاپک ہے مسئلہ نمبر 163 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جنازہ اور تدفین سے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہے قرآن حکیم اور سترہ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں علمی پوائنٹ نمبر ٹو بھائیو وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز ای ٹاپک ڈسکس کرنا یہ کوئی میری فیبریکیشن یا بدعت نہیں ہے نہ میری کوئی یہ اجاد ہے سیم اسی ٹاپک کے اوپر سیکڑوں محدثین نے اپنی احادیث کی کتابوں میں بقاعدہ وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے باپ باندے ہیں وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ وفات اور وصال کا جو دھوکہ دیا جاتا ہے اور اس پر گستاخر رسول کے فتوے لگائے جاتے ہیں وہ اگلا میں علمی پوائنٹ بھی انشاءاللہ ٹری نمبر ڈسکس کروں گا یہاں میں درجنوں احادیث کی کتابوں کے ریفرنسز کوٹ کر سکتا ہوں لیکن پنج تن پاک کی نسبت سے میں پانچ حوالے آپ کو دیتا ہوں وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایز ای ٹاپک چپٹر بنا کر احادیث کی کتابوں میں لکھنا پہلا ریفرنس ہے صحیح بخاری میں کتاب المغازی چپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر پورا ایک باب موجود ہے اس کا نام ہی ہے وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے اور اس کی ہیڈنگ میں امام بخاری نے پتہ کونسی آیت لکھی ہے سورہ از زمر آیت نمبر 30 اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بھی موت آنی ہے اور آپ کے مخالفین کو بھی موت آنی ہے پھر قیامت والے دن تم اپنے رب کے حضور جھگڑو گے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ اور اس چپٹر میں امام بخاری نے کل 46 احادیث لی ہیں انٹرنیشنل امری کے مطابق 2428 سے 2473 تک دوسرا ریفرنس سنن نسائی القبرہ کا ایک مکمل چپٹر ہے میرے بھائیوں وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ چپٹر اب اردو زبان میں آ چکا ہے شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد رشید غلام مستویٰ زہیر صاحب حفیظہ اللہ تعالی وہ تو مجھے گالیاں نکالتے ہیں لیکن آپ میرا ظرف بھی دیکھیں ہم علم کی قدر کرنے والے لوگ ہیں ان کی تحکیم کے ساتھ ہے اور شیخ زبیلی زیر صاحب کہ چونکہ وہ شاگرد ہیں انہی کے اصولوں پر انہوں نے تحکیم کی ہے یہ اردو زبان میں بہت بڑی ایک ایفرٹ تھی اس کی ضرورت تھی اور اس میں تمام احادیث میں موجود ہیں جو اس میں نہیں موجود تھی میں انشاءاللہ وہ بھی ڈسکس کروں گا بارل یہ ہے کتاب وفات النبی سنن نسائی القبرہ کا چپٹر اور یہ وہی سنن نسائی القبرہ ہے جس کا ایک چپٹر خصائص علی بھی ہے فضائل صحابہ بھی ہے اور اسی طریقے سے فضائل قرآن بھی ہے اور عمل اليوم واللیلہ بھی ہے اور کئی چپٹرز ہیں جو اب اس میں جو وفات النبی والا چپٹر ہے سنن نسائی القبرہ کا اس میں کل احادیث ہیں 47 انٹرنیشنل امری کے مطابق 7077 سے لے کر 7123 تک کل 47 احادیث ہیں تیسرا ریفرنس ہے شمائل ترمزی امام ترمزی رحمہ اللہ تعالی کی ایک تو جامعہ ترمزی ہے ایک شمائل کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گیٹ اپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنسین پر انہوں نے کتاب لکھی انٹرنیشنل امری کے مطابق 417 احادیث ہیں وہ بھی چھپ چکی ہے شیخ زبیر لیزی رحمہ اللہ تعالی کی تحکیم کے ساتھ اردو زبان میں اور یہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہے شمائل ترمزی اس میں بھی پورا چپٹر ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ڈیٹیل سے ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کے اوپر احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے اوپر کس جگہ پہ آپ کی تدفین ہوئی پوری ڈیٹیل موجود ہے میں ہی کہتا ہوں کہ مدرسوں سے فارغ ہوگے پھر جو کوئی پڑھے ہونے سب کوئی پلاش اٹھ دینے بار رکل کرنے دینے جنازہ ہوئی نہیں یعنی یہ بنیادی کتابیں ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں چوتھا ریفرنس ہے مشکات المصابی ہے جس کو میں نے نام دیا ہے انسائیکلوپیڈی آف حدیث یہ بھی شیخ زبیر لیزی رحمہ اللہ تعالی کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ 6294 احادیث کا مجموعہ تین جلدوں پر 18-18 ایم بیس کی تین فائلز ہیں وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ انسائیکلوپیڈی آف حدیث میں نے اس کو ڈیکلئر کیا ہے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 111 بی مشکات المصابیح کا مکمل تعرف اس میں بھی میرے بھائیو آخری جلد میں پورا ایک چپٹر ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے اور انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 5956 سے لے کر 5972 تک کل 17 احادیث ہیں 17 احادیث پاچھوہ ریفرس امام البیحقی کی کتاب جو امام حاکم رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد ہے امام حاکم المتوفا 405 حجری اور امام بیحقی المتوفا 458 حجری ان کی کتاب ہے دلائل النبوہ مشہور کتاب ہے میں نے ایک سر لیکچز میں اس کا تعرف کروایا ہے اس میں کل دو سو احادیث وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے چپٹر میں ہیں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 3088 سے لے کر 3286 تک 199 احادیث اور یہ سب سے ڈیٹیل چپٹر ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آخری دن تھے مرز سے ریلیٹڈ ڈیٹیلڈ احادیث اس میں موجود ہیں عشق بار آنکھوں سے یہ پڑھنے والا چپٹر ہے علمی پوائنٹ نمبر 3 اور وہ ہے بھائیو وہ کرٹیکل ایشو جس کی وجہ سے ہمارے بریلوی مقبہ فکر کے علماء اور ان کی پبلک میں ان سے یعنی ان کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو ان کی انوالمنٹ ہے مجھے اس کے اوپر کوئی شک نہیں ہے مجھے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو عیسائیوں کی عقیدت ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے بس صرف ایگزیجریشن پائی جاتی ہے لیکن اس بنیاد کے اوپر دوسروں کو گستاخ رسول کہنا اگر کوئی کہہ دے وفات النبی تو کہتے ہیں دیکھو جی تو گستاخ ہو گئے ہیں وسال النبی لفظ استعمال کرنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا یہ چیلنج ہے اس ویڈیو کی وساست سے یہاں بھی تقریبا 150 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ چیلنج لے جائیں مختلف شہنوں سے بھی آپ لوگ آئے ہیں میرا یہ چیلنج قیامت تک کے لیے ہے دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں کسی محدد ہے وسال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ ثابت کریں سب کے سب وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتے آئے ہیں وسال النبی کے لفظ سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اس کے پیچھے جب بدعقیدگی آپ بناتے ہیں جی وہ وصل ہوا تھا موت تو واقعی نہیں ہوئی جس طرح کہ قاسم نانوتوی نے لکھا اپنی کتاب کے اندر اور جمال قاسمی ان کے مریدین کی کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں آبِ حیات ان کی حیات تو نبی والے لیکچر اس ٹاپک کے اوپر کتاب ہے اس میں انہوں لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو روح نکلی نہیں گلے میں اٹکی ہوئی تھی اور بریلوی مقدہ فکر کے بہت بڑے محدث عباس رزوی صاحب نے کتاب لکھی ہے واللہ آپ زندہ ہیں ساڑھے پانچ سو صفات کے اوپر تقریبا میں نے یہ ساری کتابوں کو ڈسکس کیا تھا حیات و نبی والے لیکچر میں مسئلہ نمبر فائیو کے اندر تو انہوں نے بقاعدہ دیوبندیوں کے اوپر ٹانٹ کرتے ہوئے اہل حدیث کو کہا ہے کہ ہم تو کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قائل ہیں ہم بریلوی لیکن دیوبندی تو آپ کی روح نکلنا بھی نہیں مانتے تو آپ ان کے پیشے کیوں نہیں لگتے جس طرح کہ حسان علیہ زہیر صاحب نے اپنی پوری تگو دو جو ہے نوال بریلویہ کتاب میں بریلویوں کے خلاف کی اور ان بزرگوں کو رحمہ اللہ اور ان کی بڑی تعریفیں کی ہیں جن بزرگوں کی گستہانہ عبارتیں اور بدعقیدگیاں آمزہ بریلوی صاحب سے بھی بڑھ کرتی دیوبندیوں کے بزرگوں کی لیکن جب انسان تاثب کی آنک پہن لے تو پھر انسان کہندہ ہے کہ نہیں جی نہیں وہ جس طرح کہ کہا کرتے تھے یہودی کہ مسلمانوں سے تو بت پرست بہتر ہیں قرآن حقیم نے ان کی بات نکل کی حالانکہ مسلمان جو ہیں وہ حضرت موزہ علیہ السلام کو تو مانتے تھے لیکن بت پرست تو کسی پیغمبر کو مانتے ہی نہیں تھے لیکن جب انسان تاثب میں اتر آئے تو پھر اس طرح کی بات کرے گا حالانکہ وہاں تم تعالی مون تم جانتے تو ہو کہ اصل بات کیا ہے اور جی خام خام حمزہ بریلوی صاحب فتوے لگاتے تھے خام خانی لگاتے تھے آپ لوگوں کو حمد نہیں ہوئی الحمدللہ شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالی نے جن کو میں مجدد مانتا ہوں الحمدللہ میں نے پورا لیکچر ان کی دفاع پر ریکارڈ کروایا ہے مسئلہ نمبر 80 صاحب المتوفہ 1340 حجری با مطابق 1921 انہوں نے جتنی گستہانہ عبارتوں میں فتوے لگایا تھے دیوبند کے اوپر ان تمام فتموں کو شیخ زبیلی زیر صاحب نے بھی انڈورز کیا ہے کہ بلکل یہ گستہانہ عبارتیں ہیں ہم اس معاملے میں آنزہ بریلوی صاحب کے ساتھ ہیں اتنی جورت ہونی چاہیے نا حق بعد ویسے تو کہتے ہیں جی بخاری میں حدیث ہے کہ شیطان بھی انسانی شکل میں آکے آیت القرصی کا وظیفہ بتائے تو لے لو آیت شیطان بتائے تو لے لو اور کوئی کلمہ کو آپ کے دوسرے فرقہ کسی اور پارٹی سے بتائے پھر آپ نہ لو تو یہ میں اتنی باتوں کے بعد میں کہوں گا کہ بلکل دھوکہ دیا ہے بریلوی عوام کو ان کے علماء نے کہ یہ وسال کا لفظ بولنا چاہیے وفات کا لفظ نہیں بولنا چاہیے اور یہ میرا چیلنج ہے قیامت تک کے لیے کہ مجھے کسی محدث سے یہ چیز دکھائیں ہم نے تمام محدثین کے حوالے دیئے وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے اب یہ تو میں محدثین کی باتیں کر رہا تھا میں نے پانچ ریفرینسز کتابوں سے دیئے اب میں آپ کو قرآن و سنت سے اس کا حوالہ دیتا ہوں جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے ڈبل فائیو تھری کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد ایک بار پڑھ لے تو جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لئے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے میں آٹھ ریفرینسز دینے لگوں جن میں سے پہلے تین ریفرینسز قرآن حکیم سے ہوں گے اور اگلے پانچ کے پانچ ریفرینسز صحیح بخاری سے ہوں گے تاکہ شک ہی نہ رہے کسی کو بخاری سے باہر نہیں میں جاؤں گا قرآن حکیم سے تین ریفرینسز اور پانچ جو ہیں وہ صحیح بخاری سے جس میں یہ بات کھل کر سامنے آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے لئے کبھی بھی وسال کا لفظ استعمال نہیں ہوا چار ٹمز استعمال ہوئی ہیں نمبر ایک وفات نمبر دو موت نمبر تین فارق الدنیا یعنی دنیا سے فارق ہو گئے نمبر چار خرج من الدنیا دنیا سے تشریف لے گئے یہ نہیں ہے کہ سنا ہے آپ ہر آج کے گھر تشریف لاتے ہیں خرج من الدنیا یہ الفاظ ہیں صحیح بخاری کے اندر اب یہ آٹھ ریفرنسز آپ سنیں پہلا ریفرنس سورہ یوسف سے آیت نمبر ایک سو ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈجسٹ کر لیں تھوڑا سا درہ کلوز کلوز ہو جائیں میرے بھائیو بار ٹھوڑی تھنڈ ہے ہر ایک بندے کی خواہش ہے یعنی کہ یہ ون سکسٹی تک لوگ آ جاتے ہیں تو آپ تھوڑا تھوڑا آگے ہوں انشاءاللہ جگہ بن جائے گی دیکھیں نا قربانی کریں آگے ہیں آگے ہیں آگے ہوں شاباش ماشاءاللہ سب کو اندر آنے کے موقع دیں تھوڑا آپ زور لگائیں گے تو ون ایٹی تک بھی لوگ آ جائیں گے انشاءاللہ بیج میں تو آپ یہ انجوائے کریں گے انشاءاللہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے تھنڈ نہیں لگے گی پہلا ریفرنس ہے سورہ یوسف آیت نمبر ون ون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاطر السماوات والارد اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے یوسف علیہ السلام کی دعا ہے انت ولیی فی الدنیا والآخرہ تو ہی میرا پشت پناہ ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی توفنی مسلموں وعلحقنی بالصالحین مجھے فوت کرنا مسلمانوں کے ساتھ مسلمان مسلم حالت میں تابع فرمان حالت میں وعلحقنی بالصالحین اور مجھے صالحین کا ساتھ نصیب فرمانا اس میں سیدنا یوسف علیہ السلام نے پیغمبر نے اپنے لئے لفظ کیا استعمال فرمایا توفنی مجھے فوت کرنا وسال فرمانا نہیں فوت کرنا دوسرا ریفرنس سورہ علی عمران آیت نمبر ون فورٹی فور پرٹیکلرلی امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وما محمدن الا رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہیں مگر ایک رسول ہی قد خلط من قبل ہی الرسول ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے ہیں افئم ماتا اگر ان کو موت آ جائے وسال نہیں افئم ماتا اگر ان کو موت آ جائے اور اس کا ترجمہ اگر اردو میں ہم لنگویسٹک میں کریں گے اگر یہ مر جائیں اب اللہ تعالیٰ نے تو وسال کا لفظ نہیں استعمال کیا او قتل انقلبتم علی آقابکم یا قتل کر دیے جائیں اب یہ ہمارے بریلوی علماء ہوتے تو اللہ کو بھی مشورہ دیتے ہیں نعوذ باللہ کہ یہ قتل کا لفظ نہ استعمال کرو شہید کا لفظ استعمال کرو بلکل فاکی لے لو انشاءاللہ تعالیٰ حازمہ ہوگا کیونکہ یہ لیکچر سنکے بڑے لوگوں کے پیٹ میں درد ہوگا تو میں فاکی سا سا دیتا جاتا ہوں تاکہ اگر کسی کا حازمہ خراب ہونا شروع ہو جائے تو لے کہ اللہ کو بھی مشورہ دے کہ افا اماتا او قتل اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں بریلوی ہوتے تو کہتے ہیں یا اللہ تھوڑ چیزیں جی مینڈمنٹ کرو اگر یہ وسال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں اچھا پھر کہیں گے اللہ کہہ سکتا ہے آپ نہیں کہہ سکتے دوسری طرف کہتے ہیں دیکھیں جی اللہ نے کبھی یا محمد نہیں کہا اللہ بھی جو ہے نا وہ یا ایوہ الرسول یا ایوہ المدثر یا ایوہ المزمل کہہ فکی لے لو اوٹھے تھا انہوں نہیں کہہ لاندھا کہ اللہ بھی نہیں کہہ لاندھا اللہ نے پھر کیوں کہہ دیتا اور یہ یا محمد والا بھی جھوڑ بول رہے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث شفاعت میں الفاظ موجود ہیں کہ قیامت والے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد اپنا سار اٹھائیے قوم پر ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہے حدیث شفاعت کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ اپنے پاؤں پر الٹے قدم پھر جاؤ گے یعنی غزوِ اہد کے موقع پر یہ آیاد نازل ہوئی تھی کئی لوگوں نے تلواریں پھینک دی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افوا پھیل گئی تو اللہ نے فرمایا تم نے ہمارے نبی پہ احسان کی ہے اپنے اوپر احسان کی ہے اگر نبی دنیا سے چلے جائیں اگلے انبیاء بھی چلے کہ تم دین کو چھوڑ دو گے وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ اور جو کوئی بھی اپنے قدموں پر الٹا پھر گیا فَلَنْ يَدُرَّ اللَّهَ شَيْعَةُ وَاللَّهَ کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا وَسَيَجْزِ وَسَيَجْزِ اللَّهُ شَاکِرِينَ اور اللہ تعالیٰ عن قریب جزا دے گا ثابت قدم رہنے والوں کو شکر گزاروں کو تیسرا ریفرنس ہے سورہ الزمر آیت نمبر تیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کو بھی مرنا ہے اور آپ کے مخالفین کو بھی مرنا ہے ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَسِمُونَ پھر قیامت والے دن تم اپنے رب کے حضور چھگڑا کرو گے پھر اللہ تعالیٰ فائنل فیصلہ کر دے گا یہ تین ریفرنسز قرآن حکیم سے اب اگلے جو پانچ ریفرنسز ہیں وہ پانچوں کے پانچوں صحیح بخاری سے پچھے ان کو گنجائش رائجندی ہے صحیح زی والا چکر بھی ختم چوتھا ریفرنس صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق امیر المؤمنین خلیفہ المسلمین خلیفہ اول سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کا مشہور خطبہ ہے جو آج انشاءاللہ میں نے کور بھی کرنا ہے اگلے پورشن میں حدیث نمبر بارہ کے تحت انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ ایک تقریر کی پوری ڈیٹیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک رکھی ہوئی تھی اور مسجد میں آکے تقریر کی یہ دو آیات انہوں نے بھی پڑھی سورہ علی عمران آیت نمبر 144 اور سورہ الزمر آیت نمبر 30 جو ہم نے ایک کور کی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا اَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدَ قَدْ مَات خبردار آگاہ ہو جاؤ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں فَإِنَّ مُحَمَّدَ قَدْ مَات یہ کہتے ہیں اللہ کہہ سکتا ہے حضرت ابو بکر نے کہا بھائی اللہ نہیں نے اَسْ فَارَ اَسْ اُمَّتِي اس کنسرن ہمارا سٹیٹس اور سیدنا ابو بکر صدیق کا سٹیٹس برابر ہے مرتبے کی بات نہیں کر رہا امتی ہونے کا سٹیٹس فَإِنَّ مُحَمَّدَ قَدْ مَات تو بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آگئی ہے وصال فرما گئے ہیں نہیں کہا انہوں نے وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهُ اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے یہ کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ لَا يَمُوتُ تو بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی اللہ کو موت نہیں آئے گی انسان کو تو موت آنی ہے تو یہ آپ دیکھیں مجھے بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عبادت کرتا تھا صحابہ میں لیکن عزت و بکر صدیق نے توحید کو اس طرح راسخ کیا کہ اگر کسی کو کوئی وہم ہے نہ تو وہ نکل جائے ایک فرضی کیس بنایا یا ہم ان کو کوئی فرضی بات بنا کے سمجھائیں کہنے جیے دیکھو کولوں گلم نہ دیں تو چلیں یہ دیکھ لیں عزت و بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے الحمدللہ صرف نہ صرف بات کی بلکہ اپنی بات کی دلیل میں دو آیات بھی کوٹ کی پانچوں ریفرنس بھی صحیح بخاری سے ہے 3700 امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام خلیفہ دوئم پہلے خلیفہ کا بھی سن لیا دوسرے خلیفہ کا بھی سنے جب ان کو زخم شہادت لگا جس میں وہ تقریباً ایک ہفتے تک زندہ رہے پھر لوگوں نے کہا کہ آپ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کر دیں تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بعد اس عمر خلافت میں ان چھے شخصیات کے علاوہ کسی کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتا اور ساتھ وجہ بھی بتا دی اللذین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ چھے ہستیاں ہیں کہ جب رسول اللہ کی وفات ہوئی دیکھیں وسال کا لفظ نہیں استعمال کیا وفات وَهُوَ عَنْهُمْ مُرَاد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چھے کے چھے بندوں پر خوش تھے اس کا مطلب ہے کچھ ایسے بندے بھی تھے کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نراز تھے وفات کے وقت انہوں نے باہر کام بھی پایا جائے ان چھے بندوں سے خوش تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک اور پہلے نمبر پر مولا علی کا نام لیا یہ رافدیوں کے لئے بھی پھکی ہے پہلے نمبر پر فرمایا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور ساد ابن ابی وقاس رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام چھتا ریفرنس بی صحیح بخاری سے ڈبل فور تھری فائیو اور یہ صحیح مسلم میں بھی ہے سکس ٹو نائن فائیو ام المؤمنین اما سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مرض وفات میں تھے تو ان کے الفاظ ذرا سنے سیدہ عائشہ کے وہ کہتی ہیں کنتو اسمہ انہو لا یموت نبی حتی یخیر بین الدنیا والآخرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام سہت میں یہ اکثر بات سنا کرتی تھی کہ کسی نبی کو موت اس وقت تک نہیں آتی وسال اور وفات کا لفظ نہیں لا یموت نبی کسی بھی نبی کو موت نہیں آتی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اختیار نہ دے دے کہ وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا جنت میں تو کہتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کے وقت یہ اختیار دیا گیا تو میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اللہم رفیق الاعلا اے اللہ مجھے ان اعلیٰ لوگوں کے ساتھ ملا دے اور دوسری روایت بخاری و مسلم میں یہ دونوں روایتیں انشاءاللہ میں کور کروں گا مَعَلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ اب ہمیں اختیار نہیں کریں گے اب آخرت کی طرف ہی جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں ارہیف سنس بی صحیح بخاری سے ہے ایٹ زیرو تھری نمبر جب بنو امیہ کے بدماش گورنروں نے تکبیرات کہنے کی سنت چھوڑ دی صرف پہلی تکبیر کہتے تھے اس کے بعد باقی تکبیرات آہستہ کہتے تھے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام یہ راضی ان کو خامخواہ گالیاں دیتے ہیں سب سے زیادہ بنو امیہ کے مخالف اور اہل بیعت کے حامی سیدنا ابو حریرہ تھے رضی اللہ تعالیٰ کو میں چیلنج کرتا ہوں جتنی کرٹیکل احادیث ہیں نا اہل بیعت کے بارے میں مولا علی کے بارے میں مولا حسن و حسین کے بارے میں رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہ السلام سب کی سب ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام سے ہیں تو ایٹ زیرو تھری نمبر حدیث سے ہی بخاری میں بنو امیہ کے بدماش گوننوں نے جب یہ سنت چھوڑ دی تو سیدنا ابو حریرہ نے ان کو نماز پڑھ کے بتائی اور بائیس دفعہ اللہ اکبر کہا چار رکتوں میں نماز شروع کی تو اللہ اکبر کہا رکوع میں گئے تو اللہ اکبر کہا پھر رکوع سے سر اٹھایا تو سمی اللہ علیہ من حمیدہ ربنا لکل حمد پھر اللہ اکبر کہا رکوع سجدے میں جاتے وقت اس طرح چار رکتوں میں بائیس دفعہ اللہ اکبر کہہ کر انہوں نے اینڈ پہ کہا اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے واقف ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی نماز پڑھتے رہے انکانت حادہی لسلاتہو حتی فارق الدنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے تکبیرات کہتے رہے یہاں تک کہ فارق الدنیا ہو گئے دنیا سے تشریف لے گئے دنیا سے فارق ہو گئے فارق الدنیا وصال فرما گئے نہیں فارق الدنیا دنیا سے فارق ہو گئے ہوتے ہیں دیکھیں جی اس میں تو رفعہ دین ہی نہیں اور پائی دیکھ پہلا رفعہ دین ہی کوئی نہیں جائے اس کے اوپر بخاری نے باپ باندھا ہے تکبیرات کا بیان اس میں پہلا رفعہ دین ہی کوئی نہیں ہے وہ بھی فارغ ہوگیا پھر یہ تو ہے ہی تکبیرات والا چپٹر اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے لیکن اس میں فارغ کا دنیا کے الفاظ نہیں تھے اس لئے میں نے بخاری کا حوالہ دیا آٹھوں اور ریفرنس بھی صحیح بخاری سے ہے کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں ایک مجلس سے گزر رہے تھے ایک بھونی ہوئی بکری آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو آفر کی گئی وہ مجلس میں کوئی پارٹی ہو رہی تھی تو انہوں نے حضرت ابو حریرہ کو کہا کہ دو لکمیں آپ بھی لگا لیجئے تو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے وہ بھونی ہوئی بکری کھانے سے انکار فرما دیا اور پھر کہنے لگے اللہ اکبر خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا ولم يشبع من الخبز الشعیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی پیٹ بھر کر جو کی روٹی بھی نہیں کھائی تھی تو تم مجھے بھونی ہوئی بکری پیش کر رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو کی روٹی جو سب سے ایک سستہ کھانا تھا وہ بھی آپ نے کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا تو حضرت ابو حریرہ نے وہ بھونی ہوئی بکری کھانے سے انکار کر دیا اس میں الفاظ کیا ہے خرج رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے خارج ہو گئے تشریف لے گئے تو یہ میرے بھائیوں ہماری ٹیکنیکل گفتگو علمی پوائنٹس ختم ہوئے آپ دوسرے پورشن کی طرف آتے ہیں ستنہ سیولی سناد احادیش لیکن ایک دفعہ دروش ہی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید بھائیوں وفاتن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹاپک پہ سیکڑوں احادیش بیان کی جا سکتی ہیں سیکڑوں میں دس گھنٹے بول سکتا ہوں لیکن میں نے اس مجلس کی عسانی کی خاطر صرف سترہ صحیح الاسناد احادیش ڈسکس کرنی ہیں ان میں سے بھی اکثر صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں اور میں نے یہ سترہ کا عدد لیا ہے اس چیز سے کہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اجمع ہے دن رات میں فرض نماز کی رکتوں کی تعداد ہے سترہ فجر کے دو زہر کے چار اثر کے چار مغرب کے تین اور عشاء کے چار جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجمع ہے اور یہ سترہ کی سترہ صحیح الاسناد احادیش ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ ہوں گی الال ٹپ نہیں ہوں گی اٹرینڈم نہیں ہوں گی میں نے بڑی محنت کی ہے ان کو ترتیب دینے میں اور جستہ جستہ ان کی ایکسپلینیشن میں جو احادیش آئیں گی میں انشاءاللہ ان کو بھی ڈسکس کروں گا تاکہ ہمیں بات سمجھ آ جائے اور ٹائم کو بچانے کے لیے میرے بھائیو میں صرف مشکات المصابی کی نمبرینگ بتاؤں گا یہ مشکات المصابی جسے میں نے نام دیا ہے انسائیکلو پیڈی آف حدیث چھہ ہزار دو سو چورانوے احادیث کا مجموعہ ہے شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالی کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اٹھارہ اٹھارہ ایم بی کی تین فائلیں ہیں وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے نمبرز میں بتا دوں گا تقریباً ساری حدیثیں اکہ دکہ کے علاوہ اس میں موجود ہوں گی میں ان کے نمبرز بتا دوں گا یہاں پر آپ کو فٹ نوٹ پہ مکمل نمبرز بھی مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی اس پر میرا لیکچر ضرور دیکھیں مسئلہ نمبر ایک سو گیانہ بھی مشکات المصابی انکسیکلوپیڈی آف حدیث اس کے تعرف کے اوپر پہلی حدیث بڑی مشہور ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انعلی حدیث ہے مشکات میں ہے سکس ون تھری ایٹ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہم ازواج متحرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھیں اتنے میں سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر استقبال کیا اور کہا خوش آمدید میری پیاری بیٹی اور پھر دونوں باپ بیٹی ایک کونے میں بیٹھ کے آپس میں سرگوشی کرنا شروع کر دیا اس سرگوشی کے فوراں بات سیدہ فاطمہ نے زارو کتار رونا شروع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ فاطمہ کی حالت دیکھی اما عائشہ کے الفاظ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پسیج کیا آپ نے فوراں ان کو اپنے قریب کر کے ایک اور سرگوشی کی تو سیدہ فاطمہ مسکرا پڑی اب یہ ساری بیوئییں بیٹھی ہیں ان سے نہیں ڈسکس کیا وہ مسئلہ صرف اپنی بیٹی فاطمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام سیدہ عائشہ کہتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کی انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے میرے سینے میں میں وہ افشا نہیں کر سکتی پھر اما عائشہ کہتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی دنیا سے وفات فرما گئے پھر میں نے سیدہ فاطمہ کو بلا کر کہا کہ میں تمہیں قسم دیتی ہوں اس حق کی جو ماں ہونے کے ناتے میرا حق ہے فاطمہ تم پر مجھے بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن تم سے کیا بات کی تو انہوں نے کہا آپ میں بتا سکتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی تھی کہ ان قریب میں دنیا سے جانے والا ہوں کیونکہ جبریر علیہ السلام ہر سال ایک دفعہ دورے قرآن میرے ساتھ کرتے تھے اس دفعہ دو دفعہ قرآن حکیم کا دورہ میرے ساتھ کیا ہے یعنی وہ سنتے سناتے تھے تو اس میں انڈیکیشن ہے کہ اب میں دنیا میں زیادہ عرصہ نہیں رہوں گا تو اس بات میں رو پڑی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری دل جوئی کے لئے دوسری دفعہ فرمایا کہ فاطمہ تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو اور میرے اہل بیعت میں سے سب سے پہلے میری وفات کے بعد تم مجھے آ کر ملو گی تو میں اس پہ مسکرا پڑی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات نبوت والے چپٹرز میں بھی محدثین امام بخاری اور باقی آئمہ لے کر آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسی پوری ہوئی چھے مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ بھی انتقال فرما گئی اور اس وقت ان کی ایج تقریباً بیس سے بائیس سال تھی زیادہ عمر بھی نہیں تھی اور بیویوں میں سے سب سے پہلے سیدہ زینب جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں وفات کے بعد دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن لے حدیث ہے مشکات میں ہے فائیو نائن فائیو سیمن ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر چڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلی خطبہ دیا اور اس میں آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے تو دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو چاہے آخرت کو اختیار کرے تو اس بندے نے پھر دنیا کی نعمتیں چھوڑ دیں اور آخرت کو اختیار کر لیا بس یہ ایک ایمبیگوس جملہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے زارو قطار رونا شروع کر دیا ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم نے کہا اس بوڑے کو دیکھو ابو بکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک کسی بندے کا ذکر کیا ہے ان کو کیا پتا تھا کہ ابو بکر کا انٹلیکچول لیول کیا ہے بچپن سے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آدتوں کو سمجھنے والے پھر ابو سعید خدری کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس کے کچھ عرصے کے بعد تو ہم نے کہا ابو بکر صدیق صحیح روئے تھے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا چاہے تو وہ دنیا میں رہے چاہے آخرت کی نعمتیں اڈاپٹ کرے تو اس بندے نے آخرت کی نعمت کو اڈاپٹ کر لیا اسی کونٹیکسٹ میں ایک صحیح بخاری میں حدیث ہے 3627 عبد الرحمن بن عوف نے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے ویٹے بھی انجوان ہیں لیکن آپ ابن عباس کو بڑی پرارٹی دیتے ہیں جس کی عمر ہی پندرہ سال ہے صرف اپنے ساتھ ساتھ رکھتے ہیں بڑے بڑے جیئے صحابہ بھی آپ کے واس نہیں بیٹھتے اس میں کونسی خاصیت ہے پھر عزت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ابھی چیک کرتا ہوں یہ جو صورت ہے اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو تو کسی صحابی نے کوئی تفسیر کسی نے کچھ کی انٹ پہ انہوں نے کہا ابن عباس اوے مڈیا دا سیننو مڈیا نو ابن عباس نے کہا اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے کہ جب فتح ہو جائے اور دین میں لوگ گروہ در گروہ داخل ہوں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں استغفار کریں وہ ماف کرنے والا ہے یعنی آپ پھر آخرت کی طرف مائل ہو جائیں سیدنا عمر نے کہا اللہ کی قسم جو ابن عباس نے کہا ہم بھی یہی تفسیر اس کی جانتے ہیں انہوں پتہ لگے کہ انہوں نے کیوں پرارٹی دینے ہیں اس منڈے نو تو یہ داڑی سوید ہونا کوئی شرط نہیں ہے کالی داڑی والے کے پاس بھی سوید داڑیوں والوں سے زیادہ علم ہو سکتا ہے تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ انہوں نے حدیث ہے مشکات میں 5970 اور 6021 سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے میرے گھر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ارز کی کہ ہائے میرا سردرد میرا سر پھٹا جا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزاہ فرمایا آپ نے فرمایا آئیشہ سیدہ عائشہ نے اس طرح طریقے سے اظہار کیا کہ میں تو اس سردرد میں مر جاؤں گی برین ہیمریز ہی نہ ہو جائیں مجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیشہ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی نا تو مر گئی تو تیرے لیے تو خوشنصیبی والی بات ہے میں خود تیرا جنازہ پڑھاؤں گا تیرے لیے دعا مغفرت کروں گا تجھے اور کہ چاہیے تو سیدہ عائشہ کو بھی غصہ آگے آگے سے بیوی تھی انہوں نے بھی دل لگی کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو چاہتے ہی ہیں میں مر جمع اور آپ اگلے دن کسی اور عورت سے شادی کر عورتوں کو تو یہ ٹینشن ہوتی ہے نا کہ کوئی اور بیوی نہیں کر لیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں عائشہ میرا سر بھی درد کر رہا ہے اور اس میں جو اہل علم لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ محبت تھی میہ بیوی کی کہ دونوں کا بیگ وقت سر درد کر رہا تھا یہ محبت تھی اور پھر سیدنا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میں نے ارادہ کیا کہ میں ابو بکر کو بلاؤں اور تیرے بھائی عبد الرحمان بن ابی بکر کو بلاؤں اور میں ان کو ایک تحریر لکھ دوں عباد میں بدا چلا یہ خلافت کا معاملہ تھا تاکہ بعد میں اگر کوئی خواہش کرنے والا خواہش بھی کرے وہ کون تھے وہ سعید ابن عبادہ تھے وہ میں بعد میں بتا دیتا ہوں پھر میں نے ارادہ کیا کہ یہ تحریر نہ لکھواؤں اللہ تعالیٰ اور میرے اصحاب میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی اور پر راضی نہیں ہوں گے تو میں نے اس تحریر کے ارادے کو ترک کر دیا تو یہ جو حدیث ہے اسی حدیث کے کونٹیکسٹ میں ایک حدیث قرتاس بھی ہے وہ کاغذ کلم والی سیدنا عمر والی بڑی مشہور حدیث محرم کے مہینے میں اکثر رافتیوں کی طرف سے پیش کی جاتی ہے وہ میں آج ڈسکس نہیں کر رہا وہ بخاری المسلم دونوں میں ہے مشکات میں ہے فائیو نائن ڈبل سس حدیث قرتاس اس پہ میں نے الگ سے تین گھنٹے کا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر ففٹی فائی بی وسیع رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث قرتاس کا تحقیقی جائزہ تو میں نے ثابت کیا ہے وسیع رسول نہ تو سیدنا ابو بکر ہیں نہ سیدنا علی بلکہ یہ قرآن حکیم ہے وسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارال وہ ڈیٹیل لیکچر ہے جسے شوق ہو تو دیکھ سکتا ہے اسی کونٹیکس میں بخاری اور مسلم ایک اور حدیث ہے مشکات میں سکس زیرو ون نائن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے علاوہ تمام دروازوں کو بند کر دو اور مسجد نبوی کا وہ بابِ ابی بکر آج تک کھلا ہوا ہے وہ بند نہیں ہوتا ابی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ببارے زبان سے یہ بات لکھ نکلی تھی لیکن اسی کونٹیکس میں ایک حدیث ترمزی میں ہے جو مشکات میں ہے سکس ون زیرو فائی وہ بھی صحیح ہے کہ علی ابن ابی طالب کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو تو وہ بعض لوگ پھر اس سے ریزر نکالتے ہیں یہ اور وہ کہتے ہیں اس میں حضرت علی کے لیے اشارہ ہے اس میں مبکر کے لیے تو میں نے ثابت کیا ہے کہ وسیع رسول قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے اور وہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن حکیم میں نے بخاری اور مسلم سے اس کو ثابت کیا ہے مسئلہ نمبر 55 بھی دیکھ سکتے ہیں جسے بھی شوق ہو چوتھی حدیث جامعہ ترمزی سن ابی دعوت اور سن ابن ماجہ میں ہے مشکات میں 165 ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفاد سے کچھ دن پہلے ایک بلی خطبہ دیا کہ ہر آنکھ عشق بار تھی ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کہ آپ کا یہ الودائی خطاب ہے تو آپ ہمیں کوئی وسیعت کر دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ کا تقویہ اختیار کرنے کی وسیعت کرتا ہوں اور امیر کی اطاعت کرنے کی سنونا اور اطاعت کرنا خاتم پر کوئی ناکٹا حبشی امیر مقرر کر دیا جائے خلیفت المسلمین کی طرف سے اگر کوئی مقرر کر دیا جائے جو میرے پاس زندہ رہا وہ بہت اختلاف دیکھے گا اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین المہدیین تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت نازمی ہے ان کو داڑوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا تمام بدعتیں گمرائیاں ہیں ہر نیا کام بدعت ہے ہر بدعت گمرائی ہے اور سنت نسائی میں ون فائیو سیون ایٹ ہے وکل دلالت فن نار اور تمام گمرائیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں تو یہ خلفاء راشدین پانچ ہیں ابو بکر عمر عثمان علی اور حسن ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین تیس سال تک خلافت راشدہ ہے مسئلہ نمبر ون و ون میرا دیکھ سکتے ہیں خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے پانچ ماہ ریفرس بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے مشکات میں فائیو نائن فائیو ایٹ رقبہ بن عامر رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفاد سے صرف ایک مہینہ پہلے شہدائے اہد کے شہادت کے آٹھ سال کے بعد تین ہجری میں ہوئی غزوہ اہد آٹھ سال بعد گیارہ ہجری بنتی ہے اور گیارہ ہجری میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیو الول کے مہینے میں وفاد ہوئی نماز جنازہ دوبارہ پڑی شہدائے اہد پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں خطاب فرمانے لگے گویا آپ زندوں اور مردوں دونوں سے رخصت ہو رہے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جوان عصاروں کو یاد رکھا جنہوں نے اہد کے موقع کے اوپر قربانی دی تھی ان کی قربانیوں سے تین بریازموں میں اگلے پانٹ سے چھ سال میں حکومت مسلمانوں کی پہنچنے والی تھی انہوں نے فروٹ نہیں کھایا تھا ان قربانیوں کا فروٹ کھانے والے بعد میں تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈرائیا اور دوسرا غزوہ اہد میں دنیا کی محبت کی انوالمنٹ کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی یاد دہانی کروائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہارا پیش رو ہوں میں آگے آگے جا رہا ہوں تم نے میرے پیچھے آنا ہے اور میں اپنے حوزے کوسر کو اس وقت یہاں پر کھڑا ہوا بھی دیکھ رہا ہوں اللہ نے دکھا دیا اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دی ہیں یعنی رومان امپائر پرشین امپائر اس وقت یہ آپ سمجھ لیں رشین امپائر اور امریکن امپائر اس کی چابیاں مجھے دے دیا ہیں یعنی میری امت اس کو فتح کر لے گی تین بریازموں تک حکومت پہنچ جائے گی کاش آپ میں سے لوگ ہمت کریں جتنے ڈیٹھ دو سو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عمر سیریز دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ تین بریازموں تک حکومت پہنچی کیسے قطر والوں نے عربی میں یہ فلم بنائی ہے سیدنا عمر کی بائیوگریفی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانِ نبوت سے چھ سال پہلے سے لے کے سیدنا عمر کی شہادت تک عربی میں ہے انگلیس سب ٹائٹل کے ساتھ آ چکی ہے انشاءاللہ امید ہے اردو میں بھی آ جائے گی تو وہ آپ دیکھیں تو آپ کو انشاءاللہ اندازہ ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں میرے صحابہ کہ تم شرک کرنے لگو توحید میں نے اتنی کوٹ کوٹ کے بھر دی ہے لیکن تم دنیا کی محبت کا شکار ہو جاؤ گے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرو گے دنیا کی محبت میں پھر تم بھی برباد ہو جاؤ گے جس طرح کے اگلے لوگ برباد ہو گئے وہی بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومتیں کیا تھی پھر تو مسئلہ نمبر میرا ایٹ ریکارڈ ہے کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے آج میں اس ٹاپک کو چھوڑ رہا ہوں اور باقی ڈیٹیل جو ہے میرے بھائیو یہ یہ خلفہ راجدین کے بعد اکتالیس ہجری کے بعد سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی صلح کے بعد پھر امت پہ جو ملوکیت جو ہے وہ مسلط ہوئی اور اس کے دنیا داری والا ریزلٹ نکلا اس کے اوپر میں نے ایکسکلوسف کام کر دیا ہے یہ میرا ایٹم بم ریسرچ پیپر ہے ان ہول ہیسٹری آف اسلام کسی نے یہ کام نہیں کیا الحمدللہ واقعہ کربلا کا حقیقی پسمنظر بہتر سہیو لسناد احادیث کی روشنی میں بہتر کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا احادیث اس میں ایک سو پچاس ہے ایک ایک نمبر پہ ایک سے زیادہ احادیث ہے مثلاً تھرٹی تھی نمبر پہ غدیر خم کی حدیث کے آٹھ طریق آٹھ ترک میں نے لیے ہیں اس کے علاوہ باقی احادیث بھی ایک سو پچاس کے قریب روایتیں ہیں اس کے اندر یہ عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے اور ہندی زبان میں بھی اہل سنت پاک ڈاٹ کوم سے آپ اس کو فری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ریسرچ پیپر نمبر فائیب بھی یہ ناسبیوں کی لکھی ہوئی اور حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی جھوٹی تاریخ نہیں ہے یہ صحیح الاسناد احادیث ہیں الحمدللہ اور یہ انٹرنیشنل بافلٹ ہے الحمدللہ اسی اعتبار سے میرا ایک ایکسکروسیف لیکچر ہے مسئلہ نمبر 101 101 خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے اور حال ہی میں محرم الحرام 1438 ہجری میں پانچ گھنٹے کا کوئسٹ و ننسر سیشن میرا اور علی نکوی صاحب کا ون ٹو ون ریکارڈ ہوا ہے ہنڈرڈ کوسٹنز آن سنی شیعہ کنفلکٹ تمام ٹاپکس ہم نے الحمدللہ کور کی ہیں مسئلہ نمبر 157A اور B کے عنوان سے اڑائی اڑائی گھنٹے کی دو نشستیں الیسنتپاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہیں چھتی حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہے مشکات میں 712 سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے کہ چادر مبارک اپنے چہرے سے ہٹاتے کبھی اوپر کرتے کبھی ہٹاتے اور پھر کہتے لعن اللہ یہود ون نصارہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر اتخذوا قبور انبیاء ہم مساجدہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا اور سیدہ عائشہ کے الفاظ ہیں اس حدیث میں ساتھ بخاری میں 1390 مسلم میں 1883 کہ اگر ہمیں خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر سجدیں شروع کر دیں گے تو ہم ظاہرین کی زیارت کے لیے قبر مبارک کو اوپن چھوڑ دیتے ہیں یعنی ہجرے کی دیوار گرا دی جاتی ہے یہاں لوگ کہتے ہیں شرخ ختم ہو چکا ہے سیدہ عائشہ کو نہیں پتا تھا شرخ ختم ہو چکا ہے وہ مطلب ہی کوئی اور نکال لیتے ہیں مسئلہ نمبر ایٹ میرا سن لیجیے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس میں آگے الفاظ ہے کہ ہمیں خطرہ تھا کہ لوگ یہ کام کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے ڈھرا رہے تھے یہ امہ عائشہ کے الفاظ ہیں اسی کانٹیکس میں بخاری و مسلم میں ایک اور حدیث ہے مشکات میں فور فائیو زیرو ایٹ امہ عائشہ کہتی ہے کہ امہات المومنین میں سے امہ سلمہ اور امہ حبیبہ بیٹھی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن چل رہے تھے مرض میں تھے مرض وفات میں تو دونوں نے آپس میں بات کی کہ جب ہم سرزمین حبشہ میں ہجرت کر کے گئے تھے تو وہاں ہم نے ماریا نام کا ایک گرجہ دیکھا تھا جس میں تصویریں لٹکی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے عالم میں بھی بول اٹھے کہ یہی تو ان کی خرابی تھی یہود و نصارہ کی کہ جب کوئی نیک بندہ فوت ہو جائے تھا اس کی قبر کے اوپر تصویریں اور مورتیاں لٹکا دیتے اور وہاں پر سجدے کرنا شروع کر دیتے یہ لوگ قیامت والے دن بدترین مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے بلیعوذ باللہ تعالی یہ نہ سمجھئے یہ اگلے لوگوں کی سٹوری ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے مشکات میں کہ تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوھ کے سراغ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہودوں نصارے آپ نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں یہ کہتے ہیں جی اگلے لوگوں کی فیشن آ جائے گا ترمزی میں اس کا شانِ ارشاد بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے ریکویسٹ کی غزبہ انہین کے موقع پر ایک درخت دیکھا ذاتِ انوات اسے کہا جاتا تھا جس سے مشرقینِ عرب جو ہے وہ اپنا تلوار اور اسلح مس کرتے تھے جنگ میں فتح کے لئے تو صحابہ نے کہا آپ بھی ہمارے لئے کوئی ایسا درخت مقرر کر دیں کہ ہم بھی فتح حاصل کریں سبحان اللہ تم نے بھی وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی سورة العراف آیت نمبر 138 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت کی کہ اے موسیٰ تم بھی ہمارے لئے کوئی بت مقرر کر دو کہ ہم اس پہ دھیان کر کے بیٹھنا شروع ہو جائیں اور پھر یہی ہوا جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو حیطور پہ گئے انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا پھر ستر ہزار جہودی ایک دن میں قتلِ مرتد کی سزا کے تحت قتل بھی ہوئے تو آپ نے صحابہ سے کہا تم نے بھی وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے فیشن کی بات نہیں ہو رہی پرٹیکلرلی یہ حدیث عقیدہ شرک کے بارے میں ہے یہ میں ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب جو بریلوی مقدہ فکر کے اس وقت محدد سے آزم بنے ہوئے ہیں ان کے لیے میں یہ پھکی دے رہا ہوں کہ شانِ ارشاد جامعہ ترمزی میں اس حدیث کا موجود ہے یہ پینٹ شیٹ کے بارے نہیں مولوی نے سارا دن پینٹ شیٹ ہی وڑ جاندہ جا کے فیشن دی گل ہوں نہیں پینٹ شیٹ ہی وڑ جاندہ ان کے پاس جو موبائل ہیں پچاس پچاس ہزار کے اس میں ان کو کوئی مشابیت نظر نہیں آتی دشکر مولوی جو بڑی بڑی کلاشن کافوں کے ساتھ دو دو کلو کا گوشت ایک وقت میں کھانے والے اور اتنی یہ مہنگی ریفلیں اور لینڈ روورز میں پھرنے والے یہ ان کو مشابیت کافروں کے نہیں جانا دی پینٹ شیٹ اور ٹائی ویچے نظر آن دی ہے اور کوئی مشابیت نہیں انہوں نظر آن دی تو یہ میں نے ساتھ ساتھ مسئلہ کلی کر دیا مسئلہ نمبر ایٹ میرا دیکھ سکتے ہیں اور قبروں کے احکام مزارات گمد خزرہ اور بسد نویس سے لیٹڈ میرا ڈیٹیل لیکچر ہے مسئلہ نمبر ٹونٹی سیون کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے ساتویں حدیث سہی بخاری سے ہے مشکات میں سکس ڈبل ٹو ون سیدنا عانس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض وفات کے دن کی بات ہے ان دنوں کی کہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام یہ دونوں انصار کی ایک مجلس کے پاس سے گزر رہے تھے تو انصار جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو یاد کر کے رو رہے تھے کہ وہ وقت بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نہیں تھے ہم روزانہ آپ کی باتیں سنتے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو یاد کر کے روک رہے تھے تو سیدنا عباس بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ اس طرح آپ کے اصحاب تو باہر رو رہے ہیں آپ کی یاد میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم اسی وقت کالے رنگ کی پٹی سر پر باندھی سردرد کی وجہ سے یہ پٹی باندنا سنت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کا سہارہ لیتے ہوئے سیدنا فضل بن اباس اور سیدنا عریب بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعلیہم السلام ان کے سہارے کے ساتھ مسجد میں آئے ممبر پہ چڑھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اللہ حبر آپ نے فرمایا اے میرے اصحاب میں انصار کے بارے میں یعنی قریش نے تو حضور کا ساتھ نہیں دیا تھا انصار انصار مدینہ نے اس دعوت کو کامیابی تک پہنچایا میں انصار کے بارے میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں وہ میرا جسم اور میری جان ہے دیکھو وہ اپنی ذمہ داریاں نبا چکے ہیں اب صرف ان کے حقوق باقی ہیں تم ان کے نیکوکاروں کا عذر قبول کرنا اگر غلطی کر بیٹھے اور ان کے خطاکاروں سے درگزر کر دینا اور دوسری حدیث ہے بخاری اور مسلم میں مشکات میں سکس ٹو ون سکس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انصار سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن انصار سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اس سے اللہ دشمنی رکھے گا جو انصار سے دشمنی رکھے اس سے اللہ تعالی دوستی رکھے گا جو انصار سے دوستی رکھے اور یہی حدیث صحیح مسلم میں مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ہے انٹرنیسنل امریکہ مطابق ٹو فور زیرو وہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق تو محبت علی اور محبت انصار are the litmus tests of ایمان الحمدللہ اور بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے مشکات میں سکس ٹو ون ایٹ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار میں نے تو ان کو تو وسیعت کر دی ہے لیکن تمہیں بھی اصل بات بتا دوں انصار میری وفات کے بعد باقی لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی اللہ اکبر انصار سبر کرنا یہاں تک کہ حوزے کوسر پہ آ کے مجھے ملنا ادھر میں پھر انصاف جلاؤں گا حوزے کوسر پہ مٹھائی نہیں کھلائی جائے گی پھر سحقا سحقا لمن غیر بعدی سحقا سحقا لمن بدل بعدی ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا ان کو مجھ سے دور کر دو تو یہی انصار تھے جو واقعہ حرہ میں یزید کی فوجوں کے ہاتھوں قتل ہوئے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی ان کو تکلیف بنو میہ کی طرف سے پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ان کا حساب و کتاب جو ہے وہ پھر حوزے کوسر پہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی انصار سے کہہ دیا تھا اب یہ ڈیٹیل طرف ٹاپک ہے اور میرے بھائیو آپ دیکھیں جستہ جستہ یہ میں سدرہ کے اندر جو ہے وہ چالیس بچاس حدیث الحمدللہ بیان ہو رہی ہے آٹھمیں حدیث سہی بخاری سے ہے مشکات میں فائیو نائن سکس فائیو اما عائشہ رضی اللہ تعالی نے کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے دنوں میں اکثر یہ بات مجھ سے کہا کرتے تھے کہ اے عائشہ جو میں نے چار سال پہلے خیبر کے موقع پر کھانا کھایا تھا زہر آلود وہ اس زہر کی تکلیف میں ہمیشہ محسوس کرتا آیا ہوں اور اب تو لگ رہا ہے گویا وہ زہر میری شہرک کو کاٹ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسی زہر کی وجہ سے ہوئی وہ چار سال تک اللہ تعالی نے اس کو یعنی کہ اس کے اثر کو روک کر رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کا مرتبہ بھی عطا فرمانا تھا تو اس کے ذریعے پھر اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کا رتبہ عطا فرمایا سحی بخاری 5965 مشکات کے اندر 5965 ہے اور اس واقعے کی پوری ڈیٹیلز سن نبی دعود میں ہے 4512 سحی بخاری میں 3169 اور مشکات میں 5935 انٹرنیشنل امریک کے مطابق کہ ایک یہودی عورت تھی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بھونی ہوئی بکری تھی اس کے اندر زہر ملا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکمہ اپنی زبان پہ رکھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب سے کہا کہ اس کھانے سے رک جاؤ اس کے اندر زہر ہے اس بوٹی نے بول کے مجھے بتایا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے مت کھائیے میرے اندر زہر ہے لیکن اس وقت تک زبان پہ اثر آ چکا تھا اور اس کی تکلیف پھر آپ نے چار سال تک اٹھائی لیکن دو صحابی جو وہ بوٹی کھا چکے تھے وہ وہیں پر شہید بھی ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودیوں کو بلائیا اور کہا یہ تو نے کیوں حرکت کی آپ ذرا یعنی کہ اخلاق کے بلند درجے پہ تھے آپ توفہ قبول کر لیا کرتے تھے یہود و نصارہ کا بھی اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ اس لیے کیا کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہوئے تو آپ کو اللہ تعالی بتا دے گا تو آپ نہیں کھائیں گے اور اگر اللہ کے پیغمبر نہ ہوئے تو آپ سے ہماری جان چھوڑ جائے گی تکو کیسی ہوں نے سائنس لڑائی اپنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اصحاب کی شہادت کے قصاص میں اس عورت کو قتل کروایا کیونکہ دو صحابہ کو زہر دیا گیا تھا وہ شہید بھی ہو گئے تھے یہ پورا واقعہ سنبی دعود میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق 4512 نمبر حدیث میں موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ تکلیف پھر چار سال تک رہی حتیٰ کہ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی نوی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث سے یہ حدیث مشکات میں نہیں ہے بخاری اور مسلم میں ہے سی بخاری میں 680 اور مسلم میں 924 سیدنا عرس بن مالک کہتے ہیں کہ سوموار کا دن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وآلہ وسلم نماز فجر میں ہماری امامت کر رہے تھے اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ شریف کا پردہ اٹھایا خجور کی چٹائی کا بنا ہوا تھا ظاہرہ وہ جب اٹھے گا تو آواز آئے گی مسجد کے اندر اگر آپ کا رخ قبلہ شریف کی طرف ہو تو لیفٹ سائیڈ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ مبارک تھا جہاں پر اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے جس کے اوپر گمد خزرہ ہے وہاں سے جب پردہ اٹھایا تو انس ابن مالک کہتے ہیں کہ ہم لوگ نماز کی حالت میں اتنا خوش ہوئے قریب تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی شوق میں نماز ہی توڑ دیتے فطرے میں مبترہ ہو جاتے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دیکھنا شروع کر دیا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وآلہ وسلم نے اپنا مسلح چھوڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ پڑے اور آپ نے یوں ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میں نماز بڑھانے نہیں آیا صرف دیکھنے کے لیے آئے ہوں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ نیچے کیا اور اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ سیدنا انس کہتے ہیں یہ سنوار کا دن تھا اور اسی دن صبح چاش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اسی سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سنوار والے دن ربی الول کے مہینے میں ہوئی اور اسی سے میں نے وہ کلکولیشن کی ہے نسج پیپر نمبر بارہ میرا رکھا ہوا ہے بخاری المسلم سے بخاری المسلم کی دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ نو زلحجہ جو یوم عرفہ والا خطبہ ہے وہ جمعہ کے دن دیا تو نو زلحجہ جمعہ کا دن ہے اور یہاں وفات کا دن سنوار ہے نو زلحجہ سے لے کے ربی الول تک تین مہینے بنتے ہیں زلحجہ محرم اور سفر دو تیس ایک انتیس کوئی بھی پوسیبل کمبینیشن بنائیں کبھی بھی بارہ نبی الول سنوار والے دن نہیں آتی اور یہ میری ریسرچ پیپر لکھے ہوئے آج پندرہ سال ہو گئے ہیں بریلوی دوبندی اہل حدیث اہل تشیعہ تمام تک پہنچے ہیں تمام کے علماء نے کہا ہے کہ بیلکل جی احادیث کا انکار بخاری و مسلم کا لازم آئے گا اگر ہم اس کو مان لیں کہ بارہ نبی الول یوم میں وفات ہے پر خدبہ دیتے ہوئے پھر کہا جی بارہ جو ہے وہ وفات ہے یہ جو ہے نا بس ایک مسکونسیپشن چل پڑی یعنی بخاری اور مسلم سے ثابت کیا ہے مسئلہ نمبر میرا سکسٹی تھری ہے ولادت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وسیعتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سے ایک گھنٹے کا ایک کلپ بھی کاٹ کے مسئلہ نمبر ٹونٹی سکس اپلوڈڈ ہے ربی الاول سے متعلق تین غلط فہمیوں کا ازالہ اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پر بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ترے سٹھ سال کی عمر میں بخاری اور مسلم میں کئی احادیث ہیں جن میں ترے سٹھ سال کا ذکر ہے کئی احادیث بخاری اور مسلم کی ان میں پیسٹھ سال کا بھی ذکر ہے اور بعض بخاری اور مسلم کی احادیث میں ساٹھ سال کا بھی ذکر ہے سکسٹی تھری سکسٹی اور سکسٹی فائیو یہ تین فگرز ملتے ہیں ان کی تطبیق یہ ہے کہ اصل میں یہ سکسٹی تھری ہے جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع اور پوری امت کا اجماع ہے یہ راؤنڈ آف کسی نے سکسٹی تھری کو راؤنڈ آف کر کے سکسٹی بنا دیا اور کسی نے دوسری طرف راؤنڈ آف کیا تو سکسٹی فائیو بنا دیا یعنی اگر آپ اس کو پورا کریں مثلا اگر میں کہوں کہ دو بچ کے چالیس منٹ تو اس کو آپ پونے تین بھی کہہ سکتے ہیں حالانکہ پونے تین ہوتا ہے ٹو فورٹی فائیو ٹو فورٹی نہیں اس طرح سے اگر بیج میں ہوگا ٹو تھرٹی فائیو ہوگا تو کوئی اس کو اڑھائی بھی کہہ سکتا ہے تو یہ راؤنڈ آف ہے اصل میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک لیونر یئرز چاند کے اعتبار سے کمری اعتبار سے سکسٹی تھری ہے اور شمسی یئرز جو ہمارے چال رہے ہیں سولر یئرز اس کے اعتبار سے تقریبا سکسٹی وون یئرز بنتی ہے لہذا ڈاکٹر طیل قادری صاحب نے جو پیشن گوئی کی تھی کہ میری عمر بھی ترے سٹھ سال ہی ہوگی ہے اس وقت انہوں نے پیشن گوئی کی جب وہ ترے سٹھ کو کراس کر چکے تھے لیکن وہ بچارے بھول گئے کہ یہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی ترے سٹھ سال جو ہے وہ لیونر یئرز والی تھی اورتے ہیں انہوں نے پینڈ سال تو بھی زیادہ ہو چکی ہے اس دفعہ پینڈ تھا بھی کیک کٹے گیا تو تھوڑا جاؤ تو تریڈ بھی کہنے ہیں بول لینے تھے کوئی مات دے دن دا کہ پائیے کیڑی دوسری پیشن گوئی پریڈیشن کر رہے ہو تو آڈیتے پہلی تریڈ کراس کر چکی ہے کیونکہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی ترے سٹھ سال جو ہے وہ سولر یئرز کے اعتبار سے نہیں تھی لیونر یئرز کے اعتبار تھی چاند کے مہینوں کے اعتبار سے اس کا سال 255 ڈیز کا ہوتا ہے اور یہ 265 ڈیز کا ہوتا ہے 365 اور وہ 355 ڈیز کا دسویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے مشکات میں 5,9,6,4 اب معایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحت کے ایام میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی کی روح اس وقت تک قبض نہیں فرماتا جب تک کہ اس کا ٹکانہ اسے جنت میں نہ دکھا لے پھر اسے اختیار دیا جاتا ہے چاہے تو جنت اختیار کرے چاہے دنیا میں رہے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی کیفیت تاری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھت کی طرف دیکھ رہے تھے جب آپ کو بہوشی سے افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم رفیق الاعلا اے اللہ مجھے ان اعلیٰ لوگوں کے ساتھ رفاقت ان کی عطا فرما تو مائشہ کہتی ہے میں فوراں سمجھ گئی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپشن دیا جا رہا ہے کہ چاہے جنت میں جائیں چاہے دنیا میں تو میں نے سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا کو اختیار نہیں فرمائیں گے اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے اللہم رفیق الاعلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون اور بخاری المسلم کے ایک اور طریق میں ہے مشکات میں فائیو نائن سکس زیرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بھی کہا معلذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین مجھے سات نصیب فرما ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے نبیوں میں سے بھی صدیقین میں سے بھی شہداء میں سے بھی اور صالحین میں سے بھی گیارویں حدیث بھی بخاری المسلم سے آپ دیکھ لیں اکثر حدیث بخاری المسلم سے ہیں مشکات میں فائیو نائن فائیو نائن فائیو نائن فائیو نائن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ مجھ پر اللہ کا انعام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری باری کے دن میرے گھر میں میرے سینے اور تھوڑی کے درمیان سر مبارک تھا وفات پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا لواب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لواب دہن مبارک تھوک مبارک ایک جگہ پر جمع فرما دیا اور پھر اما عائشہ کہتی ہے میرے بھائی عبد الرحمان من ابی بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان کے ہاتھ میں مسواق تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا مسواق کی طرف آپ کا شغف تھا تو میں سمجھ گی تو مسواق آپ کو دی گئی آپ مسواق کرنے لگے نزہ کے عالم میں بھی اندازہ کریں داتوں کی صفائی کی اتنی اہمیت ہے چاہے مسواق سے ہو چاہے ٹوت برش سے ہو اسے کو فرق نہیں پڑتا مسواق کریں گے اس کا بھی سواق ہے ٹوت برش سے کریں گے اس کا بھی سواق اصل میں دانتوں کی صفائی مقصد ہے ورنہ تو ہم کیا سابون کے ساتھ جسم دھوتے ہیں یا مٹی کے ساتھ ادھر کسی مولوی کو نہیں یاد آتا سابون کے استعمال کرتے ہیں یا وہ مسواق ایک بھی لڑھ کر برش کی بات کرے وہ کہتا ہے خلاف سنت ہوگا ہے تو سابون خلاف سنت نہیں ہے اصل میں صحیح مستمی حدیث ہے 534 صفائی نصف ایمان ہے اصل مقصد ہے صفائی چاہے وہ ٹوت پیسٹ کے ذریعے ہو خصوصاً آج کل جو مرغن غزائیں ہیں تو بعض وقت تو صحیح طریقے سے صفائی بھی نہیں ہوتی چاہے وہ مسواق کے ذریعے ہو سواب دونوں کا انشاءاللہ تعالی ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوائی سخت تھی تو ہم آئشہ کہتی ہیں کہ چبائی نہ گئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواق لے کہ اس کو چبا کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مو مبارک میں ڈالی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا تھوک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن جمع ہو گیا آپ نے چبائی تو آپ کا تھوک مبارک سیدہ آئشہ کے مو میں آیا اور سیدہ آئشہ کا جو لعاب دہن ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن میں دوبارہ گیا اور کہتی ہیں یہ میری آپ دیکھیں کہ اصحاب جو ہیں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ کیا کرتے تھے کہ ہمیں یہ یہ شرف حاصل ہے تو وہ کہتی ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ پہ مشکیزوں کا پانی سات مشکیزوں کا پانی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ڈالا گیا بخار کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بعض بخار جو ہیں پانی سے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں ہر بخار کے اندر پانی جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوتا لیکن بعض بخار میں فائدہ مند ہو جاتا ہے تو پانی ڈالا گیا تاکہ بخار کا اثر کم ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور موت کی سختیاں حق ہیں یعنی ہوتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک یوں اسمان کی طرح بلند کیا اور کہا اللہم رفیق الاعلا اللہم رفیق الاعلا اور یہی بات کرتے رہے اور سیدہ عائشہ کہتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک نیچے تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور بخاری میں ڈبل فور فائی ون نمبر حدیث ہے اسی میں الفاظ ہیں امم آئیشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اور میرا تھوک اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر جمع کر دیا فی آخر یوم من الدنیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کی زندگی کا آخری دن تھا وہ اول یوم من الآخرہ اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا یعنی وہ دنیا کی زندگی کا آخری دن تھا اس کے بعد دنیا سے آپ چلے گئے اب آخرت کی زندگی آپ کی حیات و نبی کا عقیدہ آخرت کی زندگی کے اعتبار سے ہے مسئلہ نمبر فائیب میرا سن لیجئے دو گھنٹے کی گفتگو بھائیو اسی حدیث میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے میں جو ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہوں یہی حدیث بخاری اور مسلم کی کہ امم آئیشہ کی گود میں تھوڑی اور سینے کے درمیان والے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا وفات ہوئی اسی حدیث کا ایک طریق مسند احمد میں ہے جلد سکس پیج ٹو سیون فور انٹرنیشنل ملی کے مطابق ٢ونٹی سکس تھاؤزنڈ ٹری ہنڈرن نائنٹی ون ٹو سکس ٹری نائن ون جس حدیث کو شیخ شعیب آرنوت نے بھی صحیح کہا ہے اور شیخ غلام مصطوہ زہیر حافظہ اللہ تعالی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے بلکہ اپنے سنہ رسالے میں پندرہ نمبر میں محرم چودہ سو اکتیس ہجری اور جنوری ٹو تھاؤزنڈ ٹین کے اندر بلکہ اس وفات النبی والی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے اور اس کی صحیح کا حکم لگایا ہے اس کا صفحہ نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ ہے ایک سو سولہ وفات النبی والا سن نسائی القبرہ میں یہاں پہ بھی انہوں نے اس چپٹر میں درج کیا ہے کہ بخاری اور مسلم کے وہی الفاظ موجود ہیں جو مشکات میں فائیو نائن فائیو نائن ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات امم آئشہ کہتی ہے میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان ملی جگہ میں ہوئی اور مسند احمد کا میں نے حوالہ دیا اس میں آگے الفاظ ہے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک تکیہ پر رکھا میں نے اس میں کسی پر ظلم نہیں کیا یعنی میں نے اپنی جان پر خود ظلم کیا میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا میری نہ سمجھی اور کم عمری کا نتیجہ تھا کہ وفات کے بعد میں نے سر مبارک تکیہ پر رکھا اور باقی عورتوں کے ساتھ اپنے چہرے اور سینے کو پیٹنا شروع کر دیا ظاہر ہے حضرت عمر نے تلوار نکال لی تھی یہ تو پھر بھی عورت تھی نا مرد ہو کے ان پر یہ کیفیت تاری ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غم کی وجہ سے تو اس حدیث سے اہل تشیع ماتم کا ثبوت لیتے ہیں حالانکہ اس میں الفاظ موجود ہیں کہ میری نہ سمجھی اور کم عمری کا نتیجہ تھا اما عائشہ نے خود مان لیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی یہ نہیں کہ وہ ہر سال ماتم کرتی تھی پھر وہ اس وقت ایک جذباتی کیفیت تھی وہ ہو سکتی ہے اور اس پہ ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا میں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا لہٰذا اس سے ماتم کا ثبوت نکالنا بالکل غلط ہے اب بھائیو اگلی دو کرٹیکل احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جنازہ اور غسل اور قبر مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید بارویں حدیث صحیح بخاری کی کرٹیکل ترین حدیث ہے اور کم از کم پانچ ترک اس کے صحیح بخاری میں ہیں انٹرنیشنل امری کے مطابق مشکات میں یہ موجود نہیں اس لئے میں نے اس کا نمبر نہیں بتایا ابما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی بہت کرٹیکل حدیث ہے سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو علیہ السلام میرے حجرے میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے کپڑا ہٹایا صحیح بخاری 1241 ماتھے پر بوسا دیا اور پھر سیدنا ابو بکر نے رونا شروع کر دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کو مخاطب کر کے عرض کی یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يجمع اللہ علیہ کا موتین اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا ایک موت تو ہر شخص کو آنی ہے کل نفس رائکت الموت اس کے بعد آپ کی ہمیشہ کی زندگی شروع ہو چکی آخرت کی اما الموتہ اللتی کتبت علی کا فقد متہا ایک موت تو آپ کا مقدر تھی جو آپ کو آ کر رہنی تھی اور وہ موت آپ پر آ گئی اب اس میں الفاظ ہے یا نبی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں اور آپ کی میت مبارک کو کہا یا نبی اللہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں بخاری المسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور مشکات میں ہے نائن زیرو نائن کہ جب تم پڑھو گے السلام علینا وعلا عباد اللہ السالحین السلام علیہ کا ایہوہ نبیوں سے لے کے آن ورڈ تو زمین و اسمان میں جہاں کہیں بھی کوئی نیک بندہ ہے اس تک تمہارا سلام اللہ کی طرف سے پہنچائے گا تو یا رسول اللہ آپ نماز میں بھی کہتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے نہیں پکارنا اس مسئلے کو آپ سمجھیں صرف یا رسول اللہ کہنا یا نبی اللہ کہنا لبائک یا رسول اللہ کوئی محبت میں کہہ لیتا ہے وہ لبائک اللہمہ لبائک کے ایک ویلڈ نہیں ویسے محبت کے لیے لبائک یا حسین کہہ لیتا ہے اگر اس کے پیشے بدعقیدگی نہیں کوئی مسئلہ نہیں میں نے مسئلہ نمبر 157 میں بھی بتایا تو اس مسئلے کو سمجھیں اصل میں بدعقیدگی نہیں پیچھے ہونی چاہیے تو یہاں پہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے میت مبارک کو کہا سی بخاری یا نبی اللہ بلکہ المصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 11793 یہ اثر الموتہ امام مالک میں بھی ہے فضل الصلاة علی النبی میں بھی ہے السنن القبرہ للبئی حقی میں بھی موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بھی سفر پر جاتے یا واپس آتے پہلے مجد نبی میں دون افل پڑتے پھر قبر رسول پر آ کر ارز کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر کہتے السلام علیکہ یا ابا بکر اور پھر سیدنا عمر کی قبر پر آ کر کہتے السلام علیکہ یا عمر اسی پہلے سنت اور تشیعہ کا اجماع ہے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر السلام علیکہ یا رسول اللہ آپ جا کر پڑھیں گے باقی تفصیلات کسی کو چاہیئے تو تین گھنٹے کا میں نے لیکچر پرٹیکولرلی قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ جس میں میں نے امام ابن تیمیہ اور امام علی السبقی دونوں کی ایکسٹریمز کا رد کیا تھا ایک صوفیوں کے امام ہے ایک صلویوں کے امام ہے اور درمیان کا راستہ بتایا تھا تین گھنٹے میں مسئلہ نمبر 54C اور 54D اہلِسنتباق.com پہ اسی حدیث کی طرف ہیں بہاری میں جس کے پانچ طریق میں نے بتائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ماتھے پر بوسا دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کو کہا یا نبی اللہ اللہ تعالیٰ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا پھر حجرہ مبارک سے باہر نکلے باقی حدیث کی کتابوں میں آتا ہے انہوں نے کہا کہ میں قتل کر دوں گا جو یہ بات کرے گا اس کو سیدنا ابو بکر نے کہا عمر بیٹھ جاؤ حضرت عمر بیٹھ ہی نہیں رہے پھر سیدنا ابو بکر ممبر پہ چڑ گئے اب سیدنا ابو بکر کی کرگارڈ صحابہ میں سب سے زیادہ تھا لوگ پہلے حضرت عمر کے جمع تھے انہوں نے حضرت عمر کو ان کے حال پہ چھوڑا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور سیدنا ابو بکر نے پہلا جملہ ہی اتنا سخت بولا جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا حالکہ کوئی نہیں کرتا تھا لیکن توحید is the most sensitive issue in the sight of Allah توحید کے لئے انہوں نے یہ فرضی بات بھی کر دی اگر کوئی کرتا تھا بھی تو سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آگئی ہے وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهُ اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ اللَّهُ يَمُودُ تو بے شک اللہ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی پھر انہوں نے آیت پڑھی سورہ علی عمران آیت 144 جو ہم پہلے کور کر چکے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَطْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں مگر ایک رسول ہی اگر یہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے تو جو کوئی دین سے الٹے قدم پھرے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا تم نے ہمارے نبی پہ احسان نہیں کیا وہ نے وہ احسان کیا تھا اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والے شاکرین کو جزا دے گا یہ آیت جو ہے پرٹیکلرلی غزبہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب شہادت کی خبر افواں پھیل گئی اس موقع کے اوپر نازل ہوئی تھی اور صحابہ کے الفاظ ہے صحیح بخاری میں کہ ہمیں لگا کہ آیات ابھی نازل ہوئی ہیں ہے اس موقع کے لیے تھی اور دوسری آیت تراوت کی سورہ از زمر آیت نمبر 30 اِنَّكَ مَيِّتُن وَإِنَّهُم مَيِّتُون اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک آپ کو بھی موت آنی ہے اور آپ کے مخالفین کو بھی موت آنی ہے اور یہ دو آیات اس سے یہ بات پتا چلی کہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ اپنی بات کی دلیل میں قرآن کی آیت پیش کرنا ادھر کہتے ہیں یہ بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں جو بات کر گئے حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اپنی بات کی دلیل میں قرآن سے دو آیتیں پیش کی ہیں اپنی بات ایبسلوٹلی نہیں رکھی ہے حالانکہ وہ خلیفہ تو رسول چونے گئے اجمع امت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں ان کو مسلح پر کھڑا کیا پھر بھی انہوں نے آیات کو دلیل کے طور پر پیش کیا یہ ان کی ٹریننگ ہوئی تھی الحمدللہ تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگا یہ آیات ابھی نازل ہوئی ہیں اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں پھر کئی دنوں تک جو کوئی بھی ہمیں ملتا تھا ہم اسے یہی آیت سناتے تھے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَقْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ اَفَإِمَّاتَ اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ آقَابِكُمْ یہ صحابہ ایک دوسرے کو آیت سنایا کرتے تھے تاکہ یقین آجائے تو یہ صحابہ اکرام اور امن دوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ معاملات کرتے رہے آپ کی وفات سنوار والے دن ہوئی چاشت کے وقت سنوار پورا دن سنوار کی پوری رات منگل پورا دن منگل کی پوری رات بدھ کا پورا دن اور بدھ کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کیا گیا ظاہر ہے ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں نے جنازہ پڑھنا تھا تو تین دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک باہر رہا الحمدللہ تو اسی حدیث کا ایک طریق ہے صحیح مسلم میں ام آئیشہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں خطبوں سے فائدہ پوچھایا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ خطبے کا فائدہ یہ ہوا کہ صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا یقین آگیا اور جو سیدنا عمر کھڑے ہو گئے تھے جو کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں اور اس میں الفاظ ہیں بخاری کے کہ انہوں نے کہا کہ ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو قتل کریں گے اور ان کے دل میں تھا کہ ابھی تو رومن امپائر بھی گرنی ہے پرشین امپائر بھی گرنی ہے اتنی بڑی بڑی فتوحات ہونی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیسے دنیا سے چلے گئے ان کو کیا پتا تھا یہ تو ان کے دور میں ہونا ہے اور یہ بڑی حکمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر یہ ہوتا تو وہ غیر معمولی واقعہ نہ ہوتا سکندر اعظم نے اپنی زندگی میں فتوات کیے مرنے کے بعد اس کا گراف نیچے آیا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رومن امپائر اور پرشین امپائر گری ہے جبکہ عرب کے کتنے قبائل مرتد ہو گئے تھے یہ نبی کا موجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی اللہ ہے جس نے الہدا یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس کیا تاکہ اس دین کو باقی دیان پر غالب کر دے خواہ کافر اور مشرق اس کا برا مان جائیں یہ غالب کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں سیدنا عمر کے دور میں جا کے قادسیہ کے اندر جو ہے وہ پرشین امپائر بھی ٹوٹ گئی ٹکڑے ٹکڑے ہوگی اور جنگِ جرموک میں رومن امپائر نے بھی گھٹنے ٹیک دیے حالانکہ کتنے قبائل مرتد ہوگئے تھے کسی نے سوچے نہیں تھا کہ یہ ساری جمعیت جو ایک لیڈر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع تھی وہ بکھر گئی اور یہی ہیں جن کے بارے میں بخاری و مسلم میں حدیث ہے میرے حوزے کوشحر پہ کچھ اصحاب لائے جائیں گے الفاظ ہے اصحاب ہوں گے میرے صحابہ ہوں گے میں کہوں گا اصحابی اصحابی یہ تو میرے صحابہ ہیں میرے صحابہ ہیں مجھے کہا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا آپ کے بعد آپ کو نہیں پتا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں میں پھر کہوں گا سحقا سحقا لی من غیر آبادی سحقا سحقا لی من بدل آبادی ان پر پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا یہ بخاری و مسلم دونوں میں ہے میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروا ہے مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمان تھے اور ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہو گئے مرتد ہو گئے ان کے خلاف جنگ کی گئی تو ظاہر ہے مرتد وہی ہوتا ہے جو پہلے مسلمان تھا وہ اصحاب تھے قانوناً اصحاب تھے بعد میں وہ مرتد ہو گئے تو یہ میرے بھائیوں بہت کرٹیکل حدیث ہے اور امائشہ کہتی ہے کہ ابو بکر صدیق کے خطبے کا بھی فائدہ ہوا اور سیدنا عمر کے خطبے کا فائدہ یہ ہوا کہ منافقین وہاں پر دب گئے حضرت عمر کے روب کی وجہ سے دونوں خطبوں سے اللہ نے نفع بچایا باقی ثقیفہ بنی سعیدہ میں کیا ہوا وہ مسئلہ نمبر 55 بی دیکھ لیں وسیع رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ اب میرے بھائیوں تیرہویں حدیث انتہائی ڈیٹیلڈ حدیث ہے کرٹیکل حدیث ہے ورڈ بی ورڈ میں بیان کروں گا یہ سب سے کرٹیکل حدیث ہے اس حدیث کے انشاءاللہ پندرہ بیس منٹ کے بعد پھر یہ لیکچر ہمارا کنکلور ہو جائے گا یہ حدیث ورڈ بی ورڈ میں نے بیان کرنی ہے کیونکہ یہ کرٹیکل حدیث ہے اس میں سب کچھ آ جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات جنازہ قبر کا کھودنا دفنایا جانا کفن مبارک یہ کم اس کم سات کتابوں میں موجود ہے سیون بوکس میں اور یہ کہتے ہیں جی جناب جنازہ ہوئے ہی نہیں ہے اس سیون بوکس سے میں حوالہ دینے لگوں پہلا ریفرنس میں دینے لگوں سنن نسائی القبرہ کا یہ چپٹر وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد رشید شیخ غلام مستوہ زہیر حافظہ اللہ تعالی کی تحکیم کے ساتھ چھپ چکا ہے یہ وفات نبی والا چپٹر سنن نسائی القبرہ کا سنن نسائی القبرہ میں گیارہ ہزار سات سو ستر احادیث ہیں ڈبل ون ڈبل سیون زیرو ہمارے پاس جو سنن نسائی ہے قطب ستہ میں یہ السغرہ ہے اس میں ہے فائیو تھاؤزنڈ سیون ہنڈرڈ سسٹی ون احادیث یہ چپٹر اس میں موجود نہیں جو ہمارے پاس سنن نسائی ہے اسی میں سے اجتباہ کیا گیا ہے سنن نسائی القبرہ میں سے سنن نسائی السغرہ کو امام نسائی رحمہ اللہ تعالی المتوفا تین سو تین ہجری کے شاگر تھے امام احمد بن محمد ابن السنی المتوفا تین سو چونسٹھ ہجری انہوں نے یہ اختصار کیا تھا سنن نسائی القبرہ کو السغرہ میں کنورٹ کیا القبرہ اصل کتاب ہے جو امام نسائی نے لکھی ہے لہذا میرا جو بہتر احادیث والا کربلا والا ریسرچ پیپر میں بھی اکثر حوالے سنن نسائی القبرہ کے ہیں محدثین فرق نہیں کرتے ہیں وہ سنن نسائی جب کہیں اس سے مراد القبرہ ہے مثال کے طور پر یہ حدیث سنن نسائی اسغرہ میں نہیں ہے کتب ستہ والی میں نہیں ہے وہ القبرہ میں ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق ڈبل وان نائن ڈبل نائن ٹو ایٹ کہ جو شخص فرض نماز کے بعد فوراں پڑھ لے آیت القرصی تو مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ لیکن نماز ہی پڑھ نہیں پہنی ہے خالی آیت القرصی پڑھنا نہ لیں انشاءاللہ تو بول لیا نا صحیح مسلم میں ٹو فورٹی سکس نمبر حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرقی نماز ہے تو آیت القرصی جو پڑھ لے تو یہ حدیث سنن نسائی القبرہ میں ہے اور اسی کا وہ چپٹر ہے عمل اليوم واللیلہ صبح و شام کی اذکار اس میں سے ہم لیتے ہیں اس میں نمبر ہے ڈبل نائن ٹو ایٹ اسی طریقے سے سیدن علی پہ سب و شتم والی جو روایتیں ہیں وہ سنن نسائی القبرہ کے اندر موجود ہیں اسی لئے میں نے بہتر احادیث والے ریسرچ پیپر میں سنن نسائی القبرہ لکھا ہوا ہے از صغرہ نہیں ہے پھر بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اسی کا چپٹر ہے خصائص علی جب دمشق میں امام نسائی گئے علام مصطفہ زہیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ چھپ چکی ہے اور اس طریقے سے فضائل قرآن لکھا ایک چپٹر وہ بھی موجود ہے اردو میں آ چکا ہے الحمدلہ یہ سب کے سب وفات النبی والے چپٹر بھی آ چکا ہے اس کتاب میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سیون ڈیرو سیون ڈیرو ڈیبل سیون سے لے کر سیون ون ٹو تھری تک فورٹی سیون احادیث ہیں اس چپٹر میں غفات النبی والے میں جو میں حدیث اب بیان کرنے لگوں ورڈ بی ورڈ اسی سے اور اس پہ باپ باندھا ہے امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے کیفہ سلیہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ پر جنازہ کی نماز کیسے پڑی گئی یہ چپٹر کی ہیڈنگ ہے اور حدیث کا نمبر ہے سیون ڈیبل ون نائن انٹرنیشنل امریک کے مطابق یہ حدیث شمائل ترمزی میں بھی موجود ہے جو مدارس میں عام پڑھائی جاتی ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق تری نائن سیون دوسرا ریفرنس ہو گیا تیسری بک ہے الموجمال کبیر تبرانی اس میں ہے سکھ تھری سکھ سیون چوتھا ریفرنس دلائل النبوع امام بھئی حقیقی کتاب میں ہے تھری ون فائیو ٹھو اور تھری ون فائیو سیون پانچوان ریفرنس سنے ابن ماجہ میں موجود ہے مختصرا ون ٹو ٹری فور نمبر حدیث انٹرنیشنل امریک کے مطابق پانچوان ریفرنس مجموع زوائد میں ہے ایٹ نائن تھری فائیو امام ابن حجر اسکلانی کے استاد ہیں امام حیثمی انہوں نے مجموع زوائد میں اس کو لیا اور اس کی صحیح کا اور ساتھویں کتاب ہے فتول باری جو ابن حجر اسکلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ آٹھ سو باون حجری جو امام حیثمی کے شاگرد ہیں بخاری کی سب سے بہترین شرع جنہوں نے لکھی انہوں نے صحیح بخاری میں حدیث نمبر فور تھری ٹو کے انڈر اس حدیث کو لکھ کے اس کی صحیح کو ٹھیک کہا وفات النبی والا چپٹر سنن نسائی القبرہ سے ورڈ بئی ورڈ سیون ڈبل ون نائن سنیے سیدنا سالم بن عبید جو اصحاب سفہ میں سے تھے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی تاری ہوئی جب افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا نماز کا وقت ہے لوگوں نے کہا جی ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو کہو وہ عزام دیں اور ابوبکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ غشی تاری ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو کہو ازان دیں اور ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ ابو بکر بڑے رقیق القلب ہیں وہ آپ کی جگہ جب مسلے پہ کھڑا ہوں گے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے نماز نہیں پڑھا سکیں گے روئیں گے کہ یہ دن بھی ہم نے دیکھنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کی ڈیوٹی لگا تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا آپ نے فرمایا اپنی بیویوں سے تم ان عورتوں کی طرح ہو جو یوسف کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئی تھی دیکھیں اتنا آپ کو غصہ آیا اپنی بیویوں پہ کہ میں جب کہہ رہا ہوں تو پھر تم لوگ یہ آگے سے آرگومنٹ کیوں کر رہی ہو ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا بلال کو کہو ازان دیں ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں پھر سیدنا بلال کو ازان کہنے کا کہا گیا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی جب جماعت کھڑی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جماعت کھڑی ہو گئی ہے ازواج متحرات رضی اللہ عنہ وعلیہ السلام نے کہا جی ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لئے کوئی ایسا آدمی دیکھو جس کا سہارہ لے کر میں جا سکوں پھر سیدنا بھریرہ رضی اللہ عنہ ہو اور ایک اور شخص سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہو دوسری روایتوں میں آتا ہے ان کے سہارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لے گئے مسجد میں سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھا کہ وہ صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانب آگے بیٹھ گئے سیدنا ابو بکر یہ دیکھ کر مسلح سے پیچھے ہٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا یہاں تک کہ نماز سے فارق ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی نماز صرف ایک شخص کے پیچھے ہی آپ نے پڑھی ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے اس روی ارز پہ اور کوئی شخص ایسا نہیں جس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز پڑھی ہو یا کسی نبی نے کسی امتی کے پیچھے پڑھی ہو سوائے عبد الرحمن بن عوف کے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو سیدنا عمر نے فرمایا میں کسی شخص کو نہ دیکھوں کہ وہ یہ کہے کہ رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں میں اپنی تلوار سے اسے قتل کر دوں گا یہ بخاری میں الفاظ نہیں تھے یہ سننے سائل کبرہ میں ہے اس پہ لوگ خاموش ہو گئے کیونکہ وہ انپرڑ قوم تھی اس سے پہلے ان میں کوئی نبی مبوس ہی نہیں ہوا تھا اس لئے ان کو یہ تجربہ نہیں تھا کہ نبی بھی فوت ہو سکتا ہے لوگوں نے کہا اے سالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر کو بلاؤ میں ان کی طرف نکلا میں نے مسجد میں ان کو پایا انہوں نے فرمایا کیا رسول اللہ وفات پا چکے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا کہ سیدنا عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کو یہ کہتے ہوئے نہ سنوں کہ رسول اللہ فوت ہو گئے ورنہ میں اسے قتل کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم وردی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے میری کلائی پکڑی اور چل پڑے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کے پاس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روخے انور کو چھو آیا اور بوسا دیا یہاں تک کہ انہیں یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں پھر سیدنا عبو بکر صدیق نے وہاں آیت تلاوت کی سورہ الزمر آیت نمبر تیس اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتٌ اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور آپ کے مخالفین کو بھی مرنا ہے صحابہ اکرام نے پوچھا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اے یارِ غار سیدنا عبو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کیا رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا ہاں تو لوگوں نے جان لیا کہ صحیح بات یہی ہے پھر صحابہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی کیونکہ بائے لوگوں نے کہا جنازہ کوئی نہیں ہوایا تو صحیح دن عبو بکر الصدیق نے کہا جی ہاں پھر صحابہ نے پوچھا ہم آپ کی نماز جنازہ کیسے ادا کریں انہوں نے فرمایا لوگ اندر ہجرے میں داخل ہوں تکبیرات پڑھیں اور دعا کریں پھر وہ باہر آ جائیں پھر دوسرے لوگ جائیں یعنی گروہ در گروہ داخل ہوں امام کوئی نہیں ہوگا یہ میں انشاءاللہ بتا بھی دے تو امام شافی کا کول اس کونٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں چار تکبیرات بھی ثابت ہیں میت کے اوپر اور صحیح مسلم میں پانچ تکبیرات بھی دونوں سنت ہیں اہل تشیعیو صرف پانچ تکبیرات والی سنت پر عمل کرتے ہیں اہل سنت چار والی پر بھی کرتے ہیں اور شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالی کے جنازے پر پانچ تکبیرات کہی گئیں اور ہر تکبیر کے ساتھ رفول یدین بھی کرنا ہے اور سلام آخر میں ایک طرف ہی پھیرنا ہے دائیں طرف براند آواز سے بھی جنازہ ثابت ہے لیکن عمومی عمل آہستہ آواز کے ساتھ ہے سرن تو انشاءاللہ موقع ملہ ویسے تمہیں بتا دیئے نماز جنازہ کے اوپر سرچ ویپر اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھا بھی ہوا ہے صحابہ اقرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن بھی کیا جائے گا انہوں نے کہا ہاں صحابہ نے پوچھا کہاں تدفین ہوگی انہوں نے کہا جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اللہ نے قبض فرمایا ہے یعنی وہ چرپائی مبارک وہاں پر اس چرپائی کے نیچے قبر کھو دو کیونکہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پاکیزہ مکان میں قبض کیا گیا تو لوگوں نے جان لیا کہ صحیح بات یہی ہے اس کے بعد سقیفہ بنی سائدہ والا چکر ہوا ابو بکر و عمر وہاں پہ چلے گئے مسئلہ نمبر 55 بھی میرا دیکھ لیں وسیع رسول کون ہے اور حدیث قرطاز کا تحقیقی جائزہ وہ ڈیٹیل طلب ہے اور یہ جو رافدیوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں ابو بکر و عمر شریک نہیں ہوا ہے بلکل جھوٹ ہے کہتے ہیں کہ میت چھوڑ کے چلے گئے تھے ان کو کفن و دفن اور غسل بھی نہیں دیا تو وہ ابو بکر نے دینا بھی نہیں تھا وہ تو اہلِ بیعت نے دینا تھا سیدنا ابو بکر نے خود بھی کہا کہ اہلِ بیعت دیں مولا علی علیہ السلام اور سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے غسل دیا تھا تو زیرہ ڈیوٹیز بانٹی ہوئی تھی وہاں پر فتنہ سقیفہ بنی سائدہ میں کھڑا ہونے لگا تھا تو یہ ایک ڈیٹیل طلب لیکچر ہے 55B مسئلہ نمبر آپ دیکھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ پتا چل جائے گا اسی حدیث سن نسائی القبرہ کی اس کا ایک طریق شمائل ترمزی میں ہے 397 یہ بھی شیخ زبیل عزی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم کے ساتھ شمائل ترمزی چھپ چکی ہے 417 اس میں 397 نمبر ہے کہ لوگوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس طرح ادا کی جائے گی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگ ہجرے میں داخل ہوں گے تکبیرات پڑیں گے درود پڑیں گے اور دعا کریں گے یہی ہوتا ہے تکبیر کہی جاتی ہے اس کے بعد دوسری تکبیر کے بعد درود پہلی تکبیر کے بعد صورت الفاتحہ پھر دوسری کے بعد درود اور تیسری میں دعا مانگی جاتی ہے سنا ثابت نہیں پہلی تکبیر کے بعد صورت فاتحہ اور صورت ملانہ ثابت ہے پھر وہ باہر آ جائیں گے اسی طریقے سے باقی لوگ بھی داخل ہوں گے اسی لئے تو تین دن لگ گئے نا جی منڈے کو چاشت کے وقت صبح کے وقت ڈیتھ ہوئی اور بدھ کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا اسی کونٹیکس میں امام شافی کا کال ہے صحیح سنت کے ساتھ سننالکبرہ البعی حکیمے ڈبل سکس نائن ایٹ نمبر ہے جلد فور اور پیج تھرٹی پہ ابن عباس کہتے ہیں سب سے پہلے مردوں نے جنازہ پڑا جوگ در جوگ کافلوں کی شکل میں اندر گئے اور دوسری طرف سے باہر نکلے اس کے بعد عورتوں نے جنازہ پڑا اس کے بعد بچوں نے جنازہ پڑا اور اس کے ساتھ امام بحیقی نے امام شافی کا کال صحیح سنت سے نکل کیا ہے اسی نمبرنگ کے اندر کہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام یہ نہیں چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی نماز کا کوئی امام بنے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار چاہتے تھے کہ آپ کی میت کی مجودگی میں بھی کوئی شخص مسلح امامت پہ کھڑا نہ ہو یہ پروٹوکول دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت مبارک کو بھی کہ آپ کی میت کی مجودگی میں ابھی کسی نے مسلح پر نہیں کھڑا ہوا انڈویجول نماز جنازہ دا کی گئی تکبیرات بھی دروشری بھی دعائیں بھی پڑھی گئیں انڈویجول پہلے مردوں نے پھر عورتوں نے اور پھر بچوں نے اسی کونٹیکس میں جامعہ ترمزی اور سن بن ماجہ میں حدیث ہے مشکات میں 5963 ہے اور سن نسائی القبرہ میں 7122 کہ جب صحابہ اکرام میں اختلاف ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ تعالی اپنے نبی کی روح کو وہیں پر قبض فرماتا ہے جہاں پر اللہ پسند کرتا ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک آپ کی اس چرپائی کے نیچے کھو دی جائے بعض اصحاب نے کہا کہ آپ کو بیت المقدس لے جاتے ہیں جہاں چار ہزار امبیاء کی قبریں ہیں بعض نے کہا بقی یہ غرکت لے جاتے ہیں لیکن سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ اللہ تعالی نبی کی روح وہیں پر قبض کرتا ہے جہاں وہ پسند فرمائے تو جب اللہ تعالی کے نزدیک یہ پسندیدہ جگہ ہے اور وہ ایسی پسندیدہ ہے ریاض الجنہ ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے ٹکڑے میں دفن ہے مسئلہ نمبر 5 میرا حیاتو نبی کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے تو جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے باقی ڈیٹیلز اسی میں موجود ہیں اور سیدنا بکر صدیق نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک یہاں پر کھو دو حجرہ آئیشہ کے اندر کھو دی گی آج اسی حجرہ مبارک کے اوپر گمت خزرہ ہے باقی ڈیٹیل مسئلہ نمبر 54 سی اور ڈی میں دیکھ سکتے ہیں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے متعلق فرقہ ورانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ بس اب ہمارا الیکچر انشاءاللہ پندرہ منٹ کا ہی رہ گیا ہے اگلی صرف تین حدیثیں مختصر باقی ہیں چود بھی حدیث سنن نبی دعود میں سنن ابن ماجہ میں اور دلائل النبوہ امام بھئی حقیقی کتاب میں ہے مشکات میں بھی ہے بڑی رکت انگیز حدیث ہیں میرے بھائیو فائیو نائن فور ایٹ مشکات میں امام عائشہ کہتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے کا ارادہ کیا گیا تو یہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتارے جائیں یا نہ اتارے جائیں صحابہ کے لئے بہت بڑا ڈیسین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتارے جائیں یا انہی کپڑوں میں غسل دیا جائیں صحابہ ٹینشن میں آگئے اور امام عائشہ کہتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اصحاب کے اوپر نیند تاری کر دی اور اس قدر نیند تاری کی کہ ان کی ٹھوڑیاں سینوں کے ساتھ لگیں یعنی وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی اون کو روک نہ سکے اور اسی اون کی حالت میں خجرِ عائشہ کے کارنر سے ایک نامعلوم آواز کسی فرشتے کی ہوگی سنائی دی کہ اللہ کے نبی کو ان کے کپڑوں سمیت غسل دیا جائے کپڑے کوئی نہ ہوتا رہے اللہ اکبر اور پھر صحابہ اکرام علی مندوان نے اہلِ بیت نے سیدن علی اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دیا اور امام عائشہ کے الفاظ ہیں کہ اگر یہ آواز ہمیں پہلے معلوم ہوتی تو ہم نبی کی بیویاں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتی ہیں لیکن ہمیں یہ بات پتا نہیں تھی تو نبی کی بیویاں بھی اہلِ بیت ہیں لیکن غسل کی سعادت ان کے حصے میں نہیں آئی بلکہ مولا علی اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وآلہ وسلم کے حصے میں آئی بلکہ سنن بن عباس میں ایک حدیث ہے ون فور سکس سیون المستدرگ للحاکم میں بھی موجود ہے امام حاکم نے بھی صحیح کہا امام زہبی نے بھی موافقت کی شیخ البانی نے بھی صحیح کہا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہوں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے غسل دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ میں نے ہاتھ پھیرا جس طرح وہ پیٹ پہ پھیرا جاتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بھی پاک تھے اور وفات کے بعد بھی پاک تھے آپ کے جسم مبارک سے کوئی چیز نہیں نکلی اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم وعصیلہ پندر بھی حدیث صحیح مسلم سے مشکات میں ہے سعید ابن ابی وقاس کی موت کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے کہا وسیعت کرتے ہوئے کہ میرے لیے لحد بنانا بغلی قبر یہ لحد یہ ہوتی ہے کہ قبر کھودنے کے بعد جو قبلہ شریف والی سائیڈ ہے اس کے اندر ایک غار نکالی جاتی ہے بغل سی اس میں میت کو یوں شفٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کی وہ کھڑکی یوں بند کر جاتی ہے دیوار بنا کے اور پھر باقی قبر کو بھار دیا جاتا ہے اس کو بغلی قبر کہا جاتا ہے جہاں پہ مٹی گرے نا وہاں پہ یہ قبر بنانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ کی بھی قبر مبارک تو سعید ابن ابی وقاس کہتے ہیں کہ میری قبر بھی بغلی بنانا اور اس کی سائیڈ پہ اینٹیں لگا دینا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک بنائی گئی تھی اسی کونٹیکٹ میں صحیح مسلم میں حدیث ہے مشکات میں 1694 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں سرخ رنگ کا کپڑا بچھایا گیا تھا یہ وہ چادر تھی جو آپ اکثر استعمال فرماتے تھے بیٹھنے کے لئے تو صحابہ نے اس کو تعظیماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی دفن کر دیا قبر کے نیچے اس میں الفاظ ہے فی قبری رسول اللہ وہ لیتے ہیں اس میں سے وہ ہمارے بریلوی علماء وہ کہتے ہیں دہے قبر مبارک کے اوپر چادر چڑھائی گئے وہ سبزت نہیں زی فیر بھی سرگ ہے علا قبری رسول اللہ نہیں ہے فی قبری رسول اللہ یہ پریپوزیشنز نہیں آتی ان کو فی کہتے ہیں in in the grave of grave of prophet صلی اللہ علیہ وسلم not on the grave of prophet صلی اللہ علیہ وسلم فی قبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ رنگ کی چادر اسی کونٹیکسٹ میں سعی بخاری میں سعی بخاری میں حدیث ہے مشکات میں 1695 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سیدنا سفیان التمار تابی کہتے ہیں میں نے خود قبر رسول کو دیکھا ہے وہ اونٹ کی کوہان جتنی اونچی تھی یعنی تقریباً دس انچ سے لے کے ایک فٹ تک زیادہ اونچی نہیں تھی اسی کونٹیکسٹ میں سن نبی دعوت میں ایک حدیث ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے 1712 قاسم بن محمد بن عبی بکر محمد بن عبی بکر امہ عائشہ کے بھائی ہیں اور ان کی والدہ جو تھی اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت عمیس ان کے ساتھ نکاح سیدنا علی نے کیا تھا عبی بکر اصدیق کی وفات کے بعد پہلے ان کی بی بی تھی محمد بن عبی بکر کی پرورش سیدنا علی نے کی ہے اس لیے جنگ جمل اور سفین میں یہ سیدنا علی کی طرف سے تھے اور امہ عائشہ کو سمجھاتے بھی تھے جب سیدہ عائشہ پہ کتے بھونکے اس وقت بھی جا کے امہ عائشہ کو جا کے ان کے خیاموں میں سمجھایا کہ میری بہن یہ کس طرف تم جا رہی ہو ہر بعد میں سیدہ عائشہ پہ روتی تھی اور میں نے جنگ جمل پہ بھی ڈیٹیل لیکچر دے دی ہے مسئلہ نمبر 59A اور جنگ جمل سفین نہروان پہ مسئلہ نمبر 101 ہے اہلسنتپاک.com پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ان کا بیٹا تھا قاسم بن محمد بن عبی بکر ان کی فپو لگتی تھی سیدہ عائشہ وہ محرم بھی تھی تو کہنے لگے فپو جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک مجھے لے جائیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر کی قبریں دیکھنی ہیں تو کہتے ہیں میں نے خود دیکھیں سو نبی دعود میں موجود ہے مشکات میں 1712 میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو نہ تو زمین کے بالکل ساتھ ملے ہوئے دیکھا اور نہ بلند ہلکی سی وہ بلند تھی اور اس پہ سرخ رنگ کے کنکریاں بکھری ہوئی تھی یعنی قبر آپ بنا کے اس کے اوپر بجری یا اس طرح سے پتھر سائیڈ پہ رکھ سکتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے لیکن قبر کے آثار باقی ہو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی وفات کے پچاس سال کے بعد اپنی والدہ کی قبر کے اوپر گئے تھے یہ میں نے حدیث اس کے اندر بھی بتائی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان سے متعلق بھی میں نے لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نبر 98 اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے باقی ڈیٹیل مسئلہ نبر 27 ہے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم گمبت خزرہ اور مزارات کے بارے میں سیکنڈ لاسٹ حدیث سولویں صحیح بخاری میں ہے مشکات میں 5,9,6,1 یہ بھائیو اب دردناک حدیثیں آنے لگی ہیں رکت انگیز انس ابن مالک کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی تکلیف چھانے لگی تو سیدہ فاطمہ نے عرض کی ابباجان آپ کتنی تکلیف میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹا کوئی بات نہیں آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی اب یہاں پر مشہور ہے کہ وہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل کو کہا تو پوری امت کے برابر تکلیف میرے اوپر ہی ڈالے بلکل جھوٹ ہے آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی آج کے بعد مجھے کوئی تکلیف نہیں آئے گی تمہارے باپ کو جب وفات ہو گئی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہنے لگیں ابباجان آپ نے اپنے رب کے بلاوے پر لبائی کہہ دیا ابباجان آپ کا ٹھکانہ بے شک جنت الفردوس ہے ابباجان ہم جبریل کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں اللہ اکبر اور پھر اما سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہنے لگیں اے انس تمہارے دلوں نے یہ کیسے گوارہ کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دفنا کر آپ کے اوپر مٹی ڈال دیں یعنی اتنی تڑپ کے ساتھ کہ تم نے یہ کیسے گوارہ کیا جس نبی کی خاطر اصحاب رسول جانے دیا کرتے تھے لیکن ظاہر ہے کہ دنیا سے ہر شخص نے جانا ہے تو کس دل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کے اوپر انہی سیلیں رکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی ڈالی گئی تمہارے دل کیسے ہمادہ ہوئے اسی کونٹیکس میں سننہ بیدعوت سنن دارمی اور سنن ترمزی میں حدیث مجود ہے مشکات میں ہے فائیو نائن سکس ٹو دیکھیں یہ مشکات میں ساری حدیثیں ہیں اور میں نے بڑی محنہ سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کے نمبر تلاش کی ہیں عرص ابن مالک کا بیان ہے کہ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے سب نے خوشیاں منائیں اس دن سے زیادہ حسین دن کوئی نہیں تھا اور اس دن سے زیادہ روشن دن کوئی نہیں تھا لیکن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن سے زیادہ قبیح اور تاریخ دن کوئی نہیں تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں داخل ہوئے ہر شہ روشن تھی اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہر چیز تاریخ ہو گئی اور ابھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر مٹی ڈال کر فارغ بھی نہیں ہوئے تھے اور اپنے ہاتھ بھی صاف نہیں کیے تھے کہ ہمارے دل اجنبی ہو چکے تھے یعنی ایمان بشہادہ جو دیکھ کے ایمان تھا وہ ایمان بالغائب میں کنورٹ ہو چکا تھا یعنی اب ان کے لئے بھی غیب کا ایمان تھا اب رسول اللہ کو دوبارہ نہیں دیکھ سکتے تھے کوئی شخص بھی نہیں دیکھ سکتا تھا تو کہتے ہیں ہمارے دل اجنبی ہو گئے یعنی نبی کی موجودگی دنیا میں بہت بڑا ایسٹ ہوتی ہے نبی کے جانے کے بعد ظاہر ہے اس طریقے سے پھر یونٹی نہیں رہتی اور وہ ہی آپ نے دیکھا کہ تیس سال کے بعد وہ چیزیں بکھر گئیں کر اللہ اکبر ہمارے دل اجنبی ہو گئے باقی ڈیٹیل جسے چاہیے تو عمر سیریز دیکھیں قطر والوں کی تیس اکسات کے اوپر عربی میں انگلیس سب ٹائٹل کے ساتھ اور انشاءاللہ امید ہے اردو میں بھی آ جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسس سے چھ سال پہلے سے لے کے سیدنا عمر کی شہادت تک پوری بائیوگرافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلم آئی گئی ہے آپ کو نہیں دکھایا لیکن سیدنا عمر کو سینٹڈ کرتے ہوئے وہ ساری چیزیں جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں آخری حدیث ستروی صحیح مسلم سے ہے مشکات میں ہے فائیو نائن سکس سیون انتہائی رکت انگیز انس ابن مالک کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ علیہ السلام سیدنا عمر سے کہنا شروع ہوئے کہ عمر چلو ام ایمن کے پاس چلتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں پھوپو لگتی تھی اور بڑھیا خاتون تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان بڑھی اممہ کے پاس جایا کرتے تھے ام ایمن تو ہم بھی اس سنت پر عمل کرتے ہیں کہ ام ایمن کے پاس چلے جاتے ہیں سیدنا ابو بکر نے سیدنا عمر سے کہا سیدنا عمر وہاں پر گئے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نے جا کر کہا کہ اے ام ایمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر آپ کے پاس آتے تھے آج ہم بھی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو ملنے کے لئے آئے ہیں یعنی آپ اپنے آپ کو کیلہ تصور نہ کریں تو سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام رو پڑی تو سیدنا ابو بکر عمر نے کہا کہ ام ایمن کیوں روتی ہو رسول اللہ تو جنت الفردوس میں پہنچ چکے ہیں اس دنیا سے بڑھ کر بہتر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرما دی ہے تو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں کہ واللہ مجھے معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس میں ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ نہیں رو رہی تین دن سے زیادہ ظاہر غم نہیں ہو سکتا یہ تو حضرت او بکر کے دور کی بات ہے واللہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب قیامت تک آسمان سے اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ کلام نہیں کرے گا وہی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے یہ جو اسپیکٹ ہے میرے بھائیو کہ اب قیامت تک اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو یہ نہیں بتانا کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے اپنا اس طرح کا رشتہ اس دنیا سے الگ کر لیا ہے اب کسی انسان کے ساتھ اقاک کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو کوئی زہابی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کلام نہیں کرے گا تو امی ایمن رضی اللہ تعالیٰ انہ نے جب یہ بات کی کہ اب اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرے گا تو سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر رو پڑے کہ واقعی اب اللہ تعالیٰ قیامت تک کسی انسان سے کلام نہیں کرے گا یہ وہی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے بارل ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک کے لیے محفوظ ہے یہ آخری کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسی ہے یہ قیامت تک کے لیے امت کو دے کر گئے سنت چھوڑ کر گئے اہلِ بیت کا احترام ان کی محبت چھوڑ کر گئے اصحاب کی تعلیمات محفوظ حالت میں قرآن و سنت میں موجود ہیں مسئلہ نمبر میرا ون ریکارڈڈ موجود ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے ہی محفو کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق کتاب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ لا الہ الا انت استغفرك و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرا بات ہم آئیں انشاءاللہ ملاقات بھی ہو جائیں اس نے سوال جواب کرتے ہیں انشاءاللہ سعاد علی عجیز رحمت یہ بچے دو ان سے میں نے وعدہ کیا ہوا تھا آپ کو باہر بھی بلاوت اور ناک چھوٹی سی سنائیں گے تو آجو بھئی احمدلی آجو آجو بھٹا